سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضو نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حلو العقدات من لسانی یفققو قولی و جعلی وزیون من احلی اللہم الہمنا رشدا و عصنا من شرور انفسنا اللہمارنالحق حقا ورزکنا تباعا اللہمارنالباطلا باطلا ورزکنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ التوبہ رقو نمبر چھے آیت نمبر تھتی ایٹ یا ایوہ اللزین آمنوا ما لکم ازا قیل لکم ازا قیل لکم فروا فی سبیل اللہ حصہ قلتم الالارز الالارز ارزائتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاؤ الحیات الدنیا فی الاخرہ تی اللہ قلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پر سورہ التوبہ کے چھےویں رقو سے لے کے دسویں رقو تک یہ قلام کا وہ سلسلہ اور وہ حصہ ہے جہاں پر غزوہ تبوک سے کہ ہونے سے پہلے جب تیاری کا مرحلہ تھا تو اس تیاری کے مرحلے کے دوران مسلمانوں کو ابھارنے جخات بالمال جخات بالنفس پر مائل کرنے ابھارنے موٹیویٹ کرنے کنونس کرنے اور اس چیز کی طرف اپلیفٹ کرنے کی تاقید کے لیے یہ آیات اور ان حالات کے اندر ان پر رودات اور ان پر تبصرہ بھی کیا گیا جیسے ہمارا معمول ہے کہ جب قرآن کی کسی صورت کے اور کسی آیت کے اندر ہم کسی جنگی مارکے کا تذکرہ ہم پڑھنے سے پہلے ہمارا معمول ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس غزوے یا اس جنگی مارکے کے اندر رونما ہونے والے سارے کے سارے خادات کو پہلے مفصلا ہم ان کی بحث کریں ان کو پڑھیں ان کو سنیں ان کو سمجھیں اور پھر الحمدللہ ہمیشہ ہی معاملہ کی ہوتا ہے کہ جب ہم ان حالات کو اس رودات کو اس کے ہپننگز اس کے ایونٹس یہ ساری چیزیں ہم جب ڈیویٹ میں ورونما ہونے والے باقیات کو پڑھ لیتے ہیں سن لیتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پورے کا پورے آیات کا معنی اور پیغام اور محفوم جائے بڑی آسانی سے سمجھا کیونکہ جب تک پسے منظر اور بیک گراؤن جو ہے وہ موجود نہ ہو تو ان واقعات کو سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہے سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے جو تین جنگی مارکوں کا تذکرہ کیا وہ بنیادی طور پر غزوائی ہنین جو ہم نے اس دن پیچھے بات کی اور پھر آگے بنیادی طور پر غزوائی تبوک پر ایک بڑا ہی جامع تذکرہ اور تبصرہ موجود ہیں غزوائی تبوک یہ وہ غزوہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں نو ہجری میں رونما ہوا اسلامی تاریخ اور اسلامی ہسٹری کو حیات تیبہ کو جب ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ دوہرائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے بعد دو حجری میں بدر تین حجری میں احد پانچ حجری میں خندق اور اس کے بعد آپ کا فرما دیا جانا پیشنگوئی کے طور پر کہ اب وہ تم پر حملہ نہیں کرے گی اور واقعی اس کے بعد مشکین مکہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف نہیں آئے اس کے بعد صلحہ دیبیہ کا ہونا اور پھر ابو سفیان کا خود بھی مختلف جمہوحات کی بنیاد پر اس صلحہ دیبیہ کو توڑ دینا اور آپ کو موقع مل جانا فتح مکہ کے لیے مکہ کی طرف حملے کی فتح مکہ آٹھ حجری میں یہ معاملہ رونمہ ہوا اور حجاز مکہ مدینہ مسلمانوں کے زیرے نہ گئی آئے اور مسلمانوں کی یہ ریاست جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل گئے اور مسلمانوں کی دھاک جو ہے وہ صرف اب صرف اس جزیرہ تل عرب نہیں مسلمانوں کی دھاک روم ایران دور دور تک مسلمانوں کی شورت اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف چکے وہ دور دور تک پہنچا نو حجری آٹھ حجری کے بعد نو حجری جس میں پچھلی آیات بھی نازل ہوئی تھی کہ جب حج کے موقع پر نو حجری کو حیات طیبہ میں آم الوفود کے نام سے جانا جاتا ہے وفود وفد کی جمع ہے گرو در گرو جیسے سورہ نصر میں وہ خوشخبری بھی آئی تھی کہ جب آپ کو فتح اور نصر آپ کی شاملی حال ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوگ تر جوگ آئیں گے تو یام الوفود میں ویسے ہی ہوا جسورہ نصر کی پیشن کوئی تھی وفد آئے جوگ لوگ آتے تھے اسلام قبول کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے پھر اپنے اپنے علاقوں میں جاکے اس دین کے جو ہیں وہ مبلغ اور اس کے دین کے دائی بن جاتے تھے اور صرف یہی نہیں کہ لوگ آپ کے پاس وفد کی شکل میں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی وفود اور دعوتی گرو مبلغین مدینہ کی شکل میں بھیجے مختلف ریاستیں عیسائیوں کی ریاستیں مختلف کافروں کے قبیلوں کو دعوتی گرو اور وفود جو ہیں آپ نے بھیجے ان میں سے ایک دعوتی گرو شام شمال کی طرف نورت یا مدینہ کے شمال کی طرف شام کی سرحد کے ساتھ متصل شام ایک عیسائی ریاست ہے تو شام کی سرحد اور شام کی باؤنڈری کے ساتھ جو اٹیشٹ ایریا تھا اس کے طرف آپ نے ایک دعوتی گرو بھیجا مسلمانوں کا اور یہ بنیادی طور پر وہ علاقہ تھا چونکہ یہ شام کی سرحد کے ساتھ متصل علاقہ ہے یہ عیسائی ریاست اور عیسائی بنیادی طور پر لوگوں کی آبادی یہاں پہ زیادہ تھی ان کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے آپ نے گرو بھیجا اس گرو میں جتنے لوگ سولہ لوگوں کا گرو بھیجا گیا تھا یہاں کے لوگوں کو جب یہ دعوتی گرو پہنچا انہوں نے اس گرو کے پندرہ لوگوں کو شہید کر دیا صرف اس گرو کے سردار حضرت قاب بن عمیر غفاری جو ہیں وہ بچ کر واپس آئے باقی پندرہ صحابہ جو ہیں وہ شہید کر دیا ایک اور دعوت کے لیے گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بسرا کے رئیس شرجیل بن عمرو کی طرف یہ بھی عیسائی زیرے انفلوینس تھا انٹر انفلوینس تھا عیسائی ریاست کے تو یہ بسرا کا رئیس تھا اور بسرا کا حکمران تر شرجیل بن عمرو اس کے طرف جو وفت اور گرو بھیجا گیا اس کے ساتھ معاملہ انہوں نے کیا کیا کہ اس گرو کے جو لیڈر تھے حارس بن عمر ان کو شہید کر دیا گیا اب یہ آج کے انٹرنیشنل رولز اور لاؤز کے مطابق آپ واضح طور پر جانتے ہیں کہ جب کوئی قوم کسی دوسرے قوم کے ایمبیسیڈر کو یا ایل جی کو قتل کر دیتی ہے تو یہ قتل کرنے والی ظالم قوم کی طرف سے کھلم کھلا اعلان جنگ ہوتا ہے جب کوئی آج کے آج تک یہ اصول موجود کوئی قوم جب دوسری قوم کے ایل جی یا ایمبیسیڈر کو قتل کرتی ہے یا حلاق کرتی ہے تو حلاق کرنے والی قوم گویا علل اعلان اعلانیاں جنگ کا اعلان کر رہی ہوتی تو گویا یہ شرجیل بن عمرو کی طرف سے مسلمانوں کی اسلامی ریاست اور مدینہ کے خلاف ایک کھلم کھلا جنگ کا اعلان تھا اب اس جنگ کے اعلان اعلانیاں جب ایل جی کو قتل کر دیا گیا تو اعلان جنگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا جہاد کا اعلان کر دیا لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا کچھ ہی دنوں میں رفتہ مکہ ہو چکی ہے مسلمانوں کی تعداد اور نفری بہت حد تک بڑھ چکی ہے کچھ ہی دنوں میں تین ہزار کی نفری کا لشکر تیار ہو گیا بہت بڑی ریاست ہے جس کے ساتھ یہ جنگ ہے تین ہزار مسلمان مجاہدوں کی نفری کا لشکر تیار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگی بارکے میں خود آپ شامل نہیں ہوئے تھے گویا یہ غزوہ نہیں ہے یہ سریعہ ہے جیسے میں نے آپ کو اس دن اپتدہ میں بتایا تھا اور اس کو جنگ موتہ کے نام سے جانتا جاتا ہے جنگ موتہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین ہزار کی جو نفری کے اوپر جو سپاہ سالار مقرر کیا وہ حضرت جعفر بن عبی طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چچازات حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر بن عبی طالب کو سپاہ سالار بنایا گیا اور پھر آپ نے آرڈر آف کمانڈ بھی بتا دیا آرڈر آف کمانڈ میں آپ نے بتایا کہ کہ اگر جعفر بن ابی طالب کو شہید کر دیا گیا تو پھر اگلے سپاہ سالار حضرت زید بن حارس حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے موہ بولے بیٹے ہوگے اور پھر آپ نے کہا کہ اگر زید بن حارس کو بھی شہید کر دیا گیا تو پھر اگلے سپاہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے جسے ایسے سٹیننگ آرڈر آف کمانڈ بتاتے گا اور دیکھیں صحابہ اکرام کو جب یہ پتا ہے کہ شہادتوں کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ہمیں بھیجا جا رہا ہے تو پھر بھی سربقف ہو کر جانے کو تیار ہے یہ شہید ہو گئے تو اگلا یہ ہو گئے تو اگلا اس کے باوجود سب جانے کو تیار ہے یہ وہ شہادت کا شوق تھا یہ وہ جہاد کی آرزگو اور تمنا اور طلب تھی یہ گرو جاتا ہے اور ایسا سربقف گرو گیا اس کے مقابلے میں شرجیل بن عمرو ذرا وائلڈس ٹیمز میں گیس کریں کتنی نفری لے کر آیا تھا یہ تین ہزار ہیں ایک لاکھ کی نفری لے کر رئیس بسرا اپنی آرمی کو لے کر آتا ہے اور صرف یہ ایک لاکھ کی نفری نہیں تھی ادھر ہرکل جو عیسائی حکمران ہیں ہرکل عیسائی حکمران ایک لاکھ کی نفری کی کمک پیچھے سے اس کا وعدہ بھی کر رہا ہے کہ ایک لاکھ تم لے کے چلو پیچھے سے میں ایک لاکھ اور لے آؤں گا کوئی آرمس ٹو لاکھ کی نفری ہے دو لاکھ کی نفری ہے لیکن ایک لاکھ کی نفری میں دانے جنگ میں ہیں مسلمان کتنے ہیں تین ہزار کے مقابلے میں ایک لاکھ وان اس ٹو تھرٹی تھری کی ریشو ہے لیکن معاملہ یہ کہ اتنی زبردست شجاعت اتنی زبردست جمع مردی ایسی ثابت قدمی اور ایسی دلیری کے ساتھ یہ لوگ لڑے کہ جہاد کا حق عطا کیا اور مسلمانوں نے یہ جنگ جس میں وان اس ٹو تھرٹی تھری کی ریشو موجود تھی وہ جنگ مسلمانوں نے جیتی اور روم اران دور دور تک مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اتنی خوبصورت سمیدان جنگ کا وہ نظارہ ہے جو ہمیں حدیث آتی ہے طویل حدیث ہے تو میں آپ کو یہ وہ طویل حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرمائے جنگی آرکہ جاری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے تفسرہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے تفسرہ فرمایا کہ میدانی جنگ میں کیا ہو رہا ہے جیسے آپ کو آنکھوں دیکھی وہ رودات دکھائی جاری تھی وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتایا جارہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی جماعت پر تشریف فرما ہے اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سب سے پہلے آپ رودات بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ میدان جنگ میں کیا ہو رہا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ جعفر بن نبی طالب کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے اس ہاتھ میں علم تھا اور وہ علم حضرت جعفر بن نبی طالب نے اب اپنے بائیں ہاتھ میں تھام لیا ہے اور پھر اسی طرح آپ رودانت بتاتے رہے اور پھر بتایا کہ اب ان کا بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسرہ فرمایا کہ اب انہوں نے علم اپنی دونوں کٹیوی بازوں کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ تھام لیا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان کو شہید کر دیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت حال وہی کی خبر بتائی کہ اب مجھے خبر دی گئی ہے کہ جعفر بن نبی طالب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کٹے ہوئے دو بازوں ان کٹے ہوئے دو بازوں کے بدلے دو پر دے دی ہے اور مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ انہیں دو پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے وہ جنت میں داخل کر دیے گئے ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب سپہ سالار آزم غزوہ جنگ موتا کے ان کو لقب ملا جعفر تیار کا تیار پرندوں کے حوالے سے ہے تیار کہتے ہیں پرندوں کو پرندوں کی طرح سے اڑ کے جانے والا جنت میں داخل ہونے والا یہ شہید جعفر تیار کا لقب دیے گئے اور دوسرا لقب جو ان کو میرا ذل جناحہ تین دو پروں والا دو پروں والا پرندوں کے دو بازوں والا یعنی وہ دو بازوں جو راہے حق میں شہید کیے گئے تھے ان کے بدلے جنت میں اڑ کے جانے کیلئے پرندوں کے دو پر دے دیے گئے یہ حضرت جعفر بن ابی طالب پھر آپ نے بتایا کہ اب جھنڈا حضرت زید بن حرسہ کے ہاتھ میں ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب اب دشمنان حق نے اس حق کے علم بردار کو بھی شہید کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے حضرت زید بن حرسہ کے ان کو بھی شہید کر دیا گیا یہ وہ میدان جنگ ہے جس میں حضرت زید بن حرسہ کے بیٹے ان کے ساتھ شامل ہیں حضرت اسامہ بن زید ان کے ساتھ میدان جنگ میں ہیں اور یہ وہ میدان جنگ ہے جس میں حضرت اسامہ بن زید کچھ روایات میں آتے ہیں کہ ان کی انگلیاں اور کچھ میں آتے ہیں کہ ان کا ہاتھ شہید ہوا تھا اور حضرت اسامہ بن زید اپنا کٹا ہوا شہید ہاتھ اور اپنے شہید باپ کو جنگ موتہ کے میدان ہی میں چھوڑ کر واپس مدینہ واپس تشریف لائے تھے پھر آپ نے کہا کہ اب علم عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہیں ایسے جیسے شہادتیں مسلمان قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں شہادتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں اب علم عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہیں اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے ان کی شہادت کی خبر بھی دی اور پھر ہمیں بتا چلتا ہے اس کے بعد آپ نے رودات تو نہیں سنایے لیکن ہمیں تاریخ سے بتا چلتا ہے کہ اس کے بعد جب یہ یکے بعد دیگرے تین مسلمانوں کے جو سپسہ لارتے جو آپ نے تجویز کر کے بھیجے تھے وہ تینوں شہید ہو گئے تو اس کے بعد سپسہ لار کون بنے گا اس کے درمیان ایک مشاورت کا معاملہ ہوا اور اس میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید بھی موجود تھے حضرت خالد بن ولید مشرقین مکہ کے ساتھ جنگ کرتے تھے اور بہت بڑے وہ ماہر جنگ جو تھے تو صحابہ اکرام نے حضرت خالد بن ولید کو یہ تجویز دی کہ آپ سپسہ لاری کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام تھے پہلے تو حضرت خالد بن ولید نے انکار کر دیا اور پھر اس کے بعد جب صحابہ اکرام نے بہت زیادہ اصرار کی ان کو حکمت بھی سمجھائی تو پھر جھنڈا حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ میں تھاما اور انہوں نے سپسہ لاری کا فریضہ جو سونپا تو اس پر اللہ سبحانہ تعالی نے بہت زبردست فتح جو ہے وہ مسلمانوں کو شامل حال کی اور یہ وہ پہلی فتح تھی جو مسلمانوں کے اس لشکر کو حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ملی اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں پیدر پید جنگی مار کے ہوتے چلے گئے اور پیدر پید مسلمانوں کو فتحات کا سلسلہ ملتا چلا گیا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ امکان اور یہ خیال آ گیا حضرت عمر کے دل میں کہ شاید لوگ فتح کو اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ نہیں خالد بن ولید کے سپاہ سالاری کے ساتھ منسلک کرنے لگے کہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ جس میدان جنگ میں خالد بن ولید سپاہ سالار ہوں گے اس میں مسلمانوں کو فتح مل جائے گی وہی جو ہنین کے معاملے میں جذبہ تھا وہ آنے کا امکان تھا حضرت عمر کے دل میں یہ خیال آیا انہوں نے مشاورت کی انہوں نے خالد بن ولید کو معزول کر دیا کہ نہیں اب خالد اب خالد سپاہ سالار نہیں رہ گا کیونکہ لوگ فتح کو خالد کے ساتھ اسوسی ایٹ کرنے لگے ہیں اور اللہ پر توقل جو ہے اس میں کمی آنے لگی حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا گیا اور حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر نے کیا کہا کہ تم میدان جنگ میں کام سے سپاہی کی شکل میں جنگ کرو گے سادگی دیکھیں آجزی دیکھیں انکساری دیکھیں جہاد اور شہادت کا شوق دیکھیں کہ وہ حضرت خالد بن ولید جو کتنے سالوں سے سپاہ سالار آزم کی شکل میں جنگ کرتے تھے کوئی چونچرانے ہیں ایسی ہوتی اتات ایسی ہوتی اپنے امیر کی فرما برداری اور یہ ہوتی ہے تنظیم اور یہ ہوتا ہے نظم و زب جو ایک مسلمان سے ضروری ہے یہی ڈسپلن ہے جو چاہیے صفوں میں خالد بن ولید نے کوئی بحث کوئی تقرار کوئی کیلو کال کوئی مباحثہ نہیں کیا کیوں میں کیوں معذول کیا گیا میں نے کہا جنگ اچھی نہیں کی تھی میں نے کہا فلاں اچھا کام نہیں کیا تھا بس امیر نے کہہ دیا خلیفہ نے کہہ دیا چلا دیجئے کوئی بات نہیں چلا دیجئے خلیفہ نے کہہ دیا تو کیا ہوا بس معذولی کو تسلیم کر دیا اور ایک ادنا سا سپاہی بن کے لڑنے کو پسند کر دیا وہ کہتے ہیں نا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا ہاک میں مل کے گلو گلزار ہوتا ہے یہ وہ حادثی تھی وہ انکساری تھی وہ جخات کا شوق تھا اور وہ جذبہ شہادت تھا بہرحال مسلمانوں کو بہت زبردست فتح بہت زبردست کامیابی اور حق کا بول بولا ہوا اور وہ اتنی بڑی اتنی بڑی عیسائیوں کی معاون ریاست کو جب مو کی کھانی پڑی تو اس طفعہ تو وہ پلڑ گیا وہ کہہ گئے ہم آئندہ سال پھر آئیں گے آئندہ سال پھر آئیں گے اور یہ آئندہ سال پھر آئیں گے کا کہنا ہی اگلے سال غزوہِ تبوک کا پیش خیمہ بن گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھی آتے ہیں کہ جب یہ لشکر واپس آیا تھا اس کے لشکر کے واپس آنے سے پہلے ہی آپ نے شہدہ کے جو گھر والے تھے ان کے ساتھ تازیت کے لیے بھی تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے اور جعفر تیار کی زوجہ محترمہ حضرت اسمہ بنت امیس تھی حضرت اسمہ بنت امیس کو جب خبر ملی اپنے شہر کی شہادت کی تو بہتو ان علی اللہ کے کلمات اور پھر خوشی بھی تھی لیکن ظاہر شہر کی جدائی کا بغم بھی ہوش ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئیں اور آپ نے حضرت عائشہ کو تعقید کی کہ جاؤ جعفر کے گھر والوں کی دلجوئی کرو ان کو حوصلہ دو اور یہاں تک آپ نے تعقید کی کہ ان کے گھر میں حلوہ قسم کی ایک میٹی چیز جو پکائی جاتی تھی وہ پکا کے ان کے گھر والوں کو بھیجو تازیت کے گھر میں تازیت کے لیے دلجوئی کرنا ان کو حوصلہ دینا ان کو صبر کی تعقید کرنا اپنا وقت ان کے ساتھ لگانا اور پھر کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز پر اہم کرنا جس سے جسمانی اور آثابی طاقت اور قوت ملے ورنہ ہم کہتے ہیں نا کہ وفات کے گھر میں کوئی میٹھا بھیجا جانا جو ہے وہ درست نہیں ہے اور یہ کریکٹ نہیں ہے لیکن آپ نے خاص حضرت عائشہ کوئی چیز کی تعقید تھی کہ وہ میٹھا چیز بنا کے دو تاکہ آثابی طور پر بھی ایک طاقت میں حضرت عصمہ بنت عمیس یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں شاید ہمیں آپ لوگ کے علمیں نہیں ہوگا اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں یہ پہلے حضرت جعفر بن عبی طالب کے نکاح میں تھی اور ان کی وفات کے بعد ان کا نکاح حضرت عبو بکر کے ساتھ ہوا پھر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی وفات کے بعد ان کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا یہ وہ جلیل القدر صحابیاں ہیں جو کس کے ایک نہیں دو نہیں تین اتنے اتنے بڑے صاحب و رائے اتنے جلیل القدر صحابہ اکرام کی اقتنکاح میں رہتی ہیں حضرت اسمہ بنت عمیس اور ان کا وہ واقعہ اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو شاید آپ کو یاد دیوگا میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ جب حضرت علی کے نکاح میں تھی تو ایک دن حضرت علی واقعہ بتاتے کہتے کہ میں اپنے گھر کے سین میں واپس آیا تو دو بچے آج ہی میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا نام تو رکھ لو لیکن میری کنیت نہ رکھنا تو کہتے کہ دو بچے میرے سین میں تھے ایک محمد بن جعفر اور ایک محمد بن ابوبکر صحابہ اکرام اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھتے تھے کیونکہ حدیث میں اس کی اجازت موجود ہے ابو القاسم آپ کی کنیت ہے اس کی ممانیت موجود ہے محمد بن جعفر اور محمد بن ابوبکر یہ دونوں آپس میں کچھ بحث تقرار کر رہے تھے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا بحث ہے کیا ڈیبیٹ ہے کیا لڑائی ہے تو دونوں جو ہیں وہ آپس میں اپنے باپ کی اوپر تفاخر کر رہے تھے محمد بن جعفر کہہ رہے تھے کہ میرا باپ آپ کے باپ سے زیادہ فضیلت والا ہے اور محمد بن ابوبکر کہہ رہے تھے کہ نہیں میرے باپ کا درجہ آپ کے باپ سے بہتر ہے یعنی دونوں بیٹے اپنے اپنے باپ پر تفاخر کر رہے تھے تو حضرت علی نے بی بی کو بلایا ان دونوں کی ماں کو بلایا کہ بیٹوں کا آپس میں معاملہ جو ہے وہ سیٹل کرو تو حضرت اسماہ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت اسماہ نے کہا کہ جوانوں میں میں نے حضرت جعفر سے بہتر کسی کو نہیں پایا اور بڑے عمر کے یعنی بزرگوں میں میں نے حضرت ابوبکر سے بہتر کسی کو نہیں پایا حضرت علی فرماتے ہیں ساری فضیلتیں تو وہ دونوں لوٹ کے لے گئے ہمارے حصے میں کچھ بھی نہ آیا کہ مطلب آپ نے اپنی پچھلے دونوں شہروں کی تو تعریف کر دی اور ہمارے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا تو لہذا یہ وہ صحابیاں ہیں جو تین صحابہ اکرام کے عقد نکاح میں رہیں اور بہت بڑے مجاہد دین ان کے بیٹے جو ہیں ان کے بطن سے پیدا ہوئے اور دوسرے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگہ موتہ کے بعد جب وہ ماملہ رونما ہوا تو اس کے بعد تازیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوسرے گھر میں جو تشریف لے کے جاتے ہیں اپنے موہ بولے بیٹے کے گھرے میں حضرت زید بن حارس کے گھر آپ تشریف لے جاتے ہیں حضرت راوی جو ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن حارس کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی چھوٹی سی بیٹی ان کی ٹانگوں کے ساتھ نے پھٹ گئی اور حضرت زید بن حارس کی وہ بیٹی کو جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں رہم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں آپ رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ ایک حبیب کے اپنے حبیب کے لیے آنسو ہے پہلا حبیب کونسا اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حبیب کے لیے کس کے لیے زید بن حارسہ کے لیے آنسو یہ ایک حبیب کے اپنے حبیب کے لیے آنسو ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو جہ جہزاد یہ جمہور بولے بیٹے ہیں حضرت زید بن حارس ان کی بیوی حضرت ام ایمن تھی حضرت ام ایمن وہ صحابیہ ہیں جن کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مدینہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص کسی جنتی خاتون کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ام ایمن سے نکاح کر لے تو گویا حضرت زید بن حارس کا نکاح حضرت ام ایمن سے ہوا بہرحال یہ وہ تازیت کے کچھ معاملات اور مسلمانوں کو فتح اب جب یہ فتح کا معاملہ ہو گیا اور مسلمان کامیابی کے ساتھ فتح اور نصد کی خوشیاں مناتے واپس لائے تو ادھر جو عیسائی اور جو رومی ریاست تھی ان کی طرف سے ہرکل کی طرف سے مسلمانوں پر اگلے سال جنگ کا اعلان کر دیا گیا اور عیسائی ریاست نے یہ اعلان کیا کہ ہم اب مدینہ پر حملہ آور ہوں گے اب جنگ کا اعلان رومی ریاست کی طرف سے تھا تو ظاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے مقابلے کے لیے لشکر کی تیاری کا اور جہاد کا اعلان کر دیا یہ یاد رکھ لیجئے اس سے آپ کو اگلہ سارے کے سارے حقامات سمجھنے آسان ہو جائیں گے کہ غزوہ طبوک پر چونکہ مقابلہ سپر پاور آف تا ٹائم کے ساتھ تھا دو سپر پاورز تھیں اس دور میں رومی ریاست اور ایرانیوں کی مجوسی ریاست اور اصل حکمران اس دور میں جو قبضہ آ چکا تھا سورہ روم میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اصل قبضہ رومیوں کا تھا سپر پاور آف تا ٹائم رومی ریاست یہ عیسائی تھے اب مقابلہ ایک چھوٹی سی مدینہ کی ریاست کا مقابلہ اتنی بڑی رومی ریاست کے ساتھ تھا بہت مشکل مرخلہ تھا یہ واحد غزوہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ کا کہ آپ نے جہاد کو فریضہ این قرار دے دیا آپ نے جہاد کو فریضہ این قرار دے دیا اس سے پہلے بھی اور آج تک جہاد فریضہ قفائیہ ہے فرض قفائیہ ہے اگر معاشر میں سے کچھ لوگ اس کام کو سر انجام دیتے ہیں تو وہ باقی بستی کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے آج بھی جہاد فرض قفائیہ ہے لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر جہاد فرض این قرار دے دیا کیا تھا ظاہر ہے جب کوئی فرض این کا معاملہ نہیں کرے گا تو پھر وہ کیا ہے کلمہ گو وہ منافق ہے تو گویا غزوہ تبوک میں کلمہ گو لوگوں کے اندر منافقوں کا چیرہ بے نکاب ہوا تھا اور منافقانہ انصر کھل کے سامنے آ گیا تھا کیونکہ وہ سارے کے سارے مدینہ کے مرد جو بغیر کسی عذر کے مدینہ رہ گئے تھے وہ منافق تھے گویا مدینہ کا جو نفاق والا انصر ہے ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھے وہ بے نکاب ہو گئے تھے جہاد فرض این قرار دے دیا گیا تھا اور یہ میں آپ کو آگے چلنے سے پہلے بتا دوں کہ یہ جو اتنا بڑا جنگی مارکہ تھا یہ مسلمانوں کے لئے بڑا مشکل تھا اور مشکلات کیا کیا تھی ذرہ علیک لیجی یہ مشکلات کیا تھی مسلمانوں پر ایک تو مدے مقابل دشمن بہت بڑا تھا ابھی میں نے آپ کو بتایا سوپر پاپر آف تا ٹائم تھا دشمن بہت بڑا تھا رومی ریاست عیسائیوں کی ریاست بہت بڑی طاقت تھی دشمن بہت بڑا تھا دوسری بات یہ کہ یہ جو سفر تھا اس سرحد تک یہ مسلمانوں کے لئے یہ سفر بلکل نیا تھا ان نون تھا اس رستے پر انہوں نے پہلے کبھی سفر نہیں کیا تھا تیسری بات یہ سفر مشکل بھی بڑا تھا بڑی بڑی ٹاف ٹیرین تھی بڑی ہارڈی ٹیرین تھی یہاں کی یہاں پہاڑ سنگلاخ چٹانے پھر کہیں دور دور تک ریتیلے ریگستانی سہرا بڑی سخت زمین تھی راستہ بڑا مشکل بھی تھا اور پھر صرف مشکل ان نون نہیں تھا یہ لمبا بھی بڑا تھا سمجھ آ رہی ہے دشمن اتنا بڑا سفر اتنا لمبا سفر اتنا مشکل اور انڈ اب آب آل دہنگ سفر ان نون ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا اس سفر کو پہلے تیہ کرنے کا گرمی بہت سخت تھی شدید گرمی تھی مکہ مدینہ کی ہسٹری میں ہجاز کی ہسٹری میں پہلے کبھی تنی گرمی ٹوٹ کرنی پڑی تھی جتنی سال پڑھ رہی تھی مدینہ کی بستی میں کہت پڑھ چکا تھا کہت سالی تھی مدینہ میں اور اس کہت سالی کی حالت میں مسلمانوں کے لئے آزمائش کیا تھی آزمائشوں پہ آزمائش پیچھے کہت سالی ہے مالی تنگی ہے لیکن اب ان کی فصلیں پورے جوبن پر عروج پر پکی کھڑی تھی کیا امکان تھا ہم فصلیں کاٹیں گے ہماری فصلیں پکی ہیں ہم فصلیں کاٹیں گے کہت سالی بھی ختم ہوگی مالی تنگی بھی دور ہوگی یہ تھا ان کا ماضی حال مستقبت کتنی کڑی آزمائشیں ہیں پھر ہم آج کا جہاد کی بات کرتے ہیں پھر ہم قرآن کی تبلیغ کی دشواریوں کی بات کرتے ہیں پھر ہم قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی دشواریوں اور رکاوٹوں کی بات کرتے ہیں یہ دشواریاں تھی اور اسی وجہ سے غزوہ طبو کو غزوہ اسرہ بھی کہا گیا ہے مشکل والی تنگی والا غزوہ غزوہ اسرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب اتنی مشکلات تھیں لوگوں کو ابھارنے کے لیے آپ نے ایک بات کہتی تھی آپ نے کہہ دی آپ نے فرض جہاد کو آپ نے فریضہ اہن کہہ دیا تھا فرض قفایہ نہیں تھا اب اس دفعہ اور آپ نے اعلان کر دیا تھا اور آپ نے خطبہ دے دیا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی نہیں جائے گا تو میں تنہا چلا جاؤں گا آپ نے وان کر دیا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی نہیں جائے گا تو میں تنہا چلا جاؤں گا اور میں شام کی سرحد پہ جا کے رومی ریاست کو روکنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا اتنا بڑا چیلنج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا صحابہ اکرام مجاہدوں کی شکل میں ٹوٹ ٹوٹ کے گر گر کے آنے لگے تھریٹ بہت بڑی تھے نہیں جاتے نہ جاؤ میں اکیلہ ہی چلا جاؤں گا اور میں اکیلہ شام کی سرحد پہ کھڑے ہوکے رومیوں کو روکوں گا اور ہرکل کے خلاف جم جاؤں گا یہ وہ اعلان تھا جس پر جہاد کے لیے مجاہدین مدینہ لپک کر آئے تھے یہ وہ پکار کا طریقہ تھا جس پر پھر کسی نے انکار نہیں کہا تھا صرف منافقین ہی رہ گئے تھے یا مزور لوگ رہ گئے تھے اور ہوا کیا کہ جب ایسا ایک اعلان نے جہاد کیا گیا آپ نے جہاد کا اعلان بھی کیا آپ نے مجاہدوں کو بھی ترغیب دی اور آپ نے جہاد فنڈ کی بھی اپیل کی یعنی جہاد بالمال اور جہاد بالنفس دونوں کی طرف آپ نے حکم دیا اور پھر یہ دونوں ہی ٹوٹ کر آئے صحابہ اکرام کی اتنی اتنی موجی اتنی نفری مجاہدین بن کر جہاد میں شامل ہونے کے لیے آئی کہ ان کو سوار کرنے کے لیے سواریاں نہیں تھی لوگ گمڑ گمڑ کے جہاد میں جانے کے لیے آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسے آ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے خدا کی قسم میں تمہیں کسی پار سوار نہیں کر سکتا کیونکہ سواری کے بغیر تو یہ سفر تائی نہیں ہو سکتا تھا نو سو کلومیٹر کا سفر تا یہ تیہ ہوتا پھرتا تھا بغیر سواری کی آپ قسم کھا کے ان کو قسم دے کر ان کو یقین دلا رہے تھے کہ نہیں میرے پاس کوئی سواری نہیں میں تمہیں سوار نہیں کر سکتا اور قرآن کہتا ہے کہ یہ واپس پلڑتے تھے یہ جہاد میں جانے کی خواہش مند کہ آنکھوں سے آنسو تڑپ آنکھوں سے آنسو ان کے بہرے ہوتے تھے کہ ہمیں جہاد میں شامل نہیں کیا گیا پھر مدینہ میں گھومتے تھے اپنے مالدار دوستوں کو ڈھونڈتے تھے ان کی منتیں کرتے تھے کہ تُو ہمارے لئے سواری فراہم کر دے اور پھر بہت سے لوگوں نے سواریاں فراہم بھی کی جو صاحب مال تھے انہوں نے جہاد بالمال کی شکل میں سواریاں فراہم کی حضرت سعید بن وقاس اپنے کچھ ہمسائے آئے تھے اور وہ نہیں جا سکتے تھے بہت سے صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ ان کے ساتھی ان کے ہمسائے جو ہیں وہ جہاد میں جانے کیلئے آئے آپ نے پلٹا دیا آپ نے لوٹا دیا میرے پاس سواری ریاں روتے ہوئے آئے انہوں نے کہا چاہیے دو سواریاں میری لے لو خود بھی سوار ہو جاؤ اپنے بھائی کو بھی لے جاؤ تو صحابہ اکرام نے اپنی سواریاں دینی شروع کر دی اور پھر صحابہ اکرام مال کے لیے کس قدر پیش کرتے ہیں اور کس قدر جہاد کا فنڈ دیا گیا اتنے اتنے خوبصورت ایمان اپروز واقعات ہیں اور یہ جہاد فنڈ کے لیے صحابیات نے بڑا دل کھول کے جہاد فنڈ میں اپنا حصہ اور کردار عطا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد فنڈ کا اعلان کیا تو کچھ خواتین اسلام صحابیات جمع ہو گئی اور انہوں نے آپس میں تفسرہ کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا اصل زیور تو اسلام ہے ہمارا اصل زیور تو اسلام ہے اگر اسلام کو کوئی نقصان پہنچ گیا اور ہم اپنے زیور سنبھال کے بیٹھی رہیں تو طف ہے ہمارے ایمان پر اصل تو زیور ہی اسلام ہے اگر اسلام کے زیور کو نقصان آ گیا اور میں نے اپنا زیور سنبھال لیا تو پھر طف ہے میرے ایمان پہ میں نے اس ایمان کو کیا کرنا ہے جس سے میرا اسلام بگڑ دی اور بس یہ کہنا تھا تو انہوں نے اپنے زیورات اتار اتار کے دینے شروع کر دی امیس سنان بتاتی ہیں امیس سنان رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مشاہدہ بتاتی ہیں کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک چادر ڈال دی گئی تھی ان کے سہن میں ایک چادر ڈال دی گئی تھی اور یہاں آکے صحابیات اور خواتین اسلام اپنے زیورات دے رہی تھی امیس سنان کہتی ہیں کہ میں سہن میں داخل ہوئی اور اس بکری اس اچھ بچھی وی چادر پر میں نے ہاتھی دانت کے سونے کے چاندی کے کنگن بھی دیکھے انگوٹیاں بھی دیکھیں بالیوں میں دیکھیں پازے بھی دیکھیں گلو بند بھی دیکھیں سارے ہی زیورات میں نے اس چادر کے اندر دیکھیں خواتین اسلام نے جس کے پاس نقدی تھی اس نے نقدی دے دی اور جس کے پاس نقدی اور کیش نہیں تھا ان کے جو جو زیورات تھے انہوں نے عزت عائشہ کی ڈالی اس چادر میں پھینکتی چلی گئے اور پھر ایک خاتون آئی تھی ماؤں کا بہترین زیور حب الشہوات میں سے سب سے پہلی چیز سونے چاندی سے پہلے بنینا انہوں نے اپنے انہوں نے اپنے سونے چاندی بھی دیئے تھے لیکن پھر ایک صحابیہ تو آگئی تھی کیا لے کے آئی تھی تم نیکی کی بلندی کو نہیں پہن سکتے جب تک دل پسند چیزیں نہ نکالو دل پسند چیز لائی تھی یہ ماں یہ اپنا دودھ پیتا بچہ لے آئی تھی اپنا شیر خار بچہ لے آئی تھی اور اس ماں نے یہ شیر خار بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بچہ جخات کے لئے قبول کر لیجئے میرا نہ شوہر ہے نہ میرا باپ ہے یعنی میرا تو یہ ایک ہی مرد رشتہ رہ گیا ہے میرا اور کوئی مجاہد نہیں میں آپ اپنے گھر سے اور کسی مجاہد کو آپ کے ساتھ اس جہاد کے سفر میں شامل نہیں کر سکتی میں نہ تو یہ ایک ہی دودھ پیتا بچہ ہے اس کو جہاد کے سفر میں اپنے ساتھ مجاہد بنا کھلے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ اکرام میں سے کچھ نے کہا کہ ہم تیرے اس دودھ پیتے بچے کو کیا کریں گے تیرے شیر خار بچے کو ہم کیا کریں گے تو ماں نے کیا کہا تھا جو لے کے آئی تھی اس کے پاس حل بھی تھا اصل میں میرا رب اخلاص دیکھتا ہے اس ماں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن کا کوئی تیر آئے جب دشمن کا کوئی تیر آئے تو میری گزارش ہے میرا یہ ننہ سا بیٹا اس کی بازو تو کمزور ہیں یہ آپ کے سامنے آپ کی حفاظت کے لیے نہ تلوار چلا سکتا ہے نہ ڈھال تھام سکتا ہے لیکن میری درخواست ہے کہ جب دشمن کا تیر آئے تو میرے ننے سے بچے کے اس جسم کو اپنے سامنے اپنے جسم اقدس کے سامنے ڈھال بنا لیجئے گا وہ دشمن کی طرف آنے والے ایک تیر سے آپ کی حفاظت ضرور کر دے گا یہ وہ پیش کرنے کا انداز دو اللہ ہمیں یہ قصے صرف قصوں کی طرح سننے والی نہ بنا دے اللہ ہمیں یہ قصے سننے والی نہ بنا دے اللہ ہمیں یہ قصے سننے والی نہ بنا دے صرف کچھ آنسو کے قطرے بہا کر جھوم کے ان محفلوں سے برقاست ہونے والی نہ بنا دے اللہ ہمیں واقعی اپنے جگرگوشوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے آج اس عملی میدان میں پھنکنے والیاں مائیں اور بہنیں بنا دے اللہ اپنے بیٹوں کی اوقات کو اپنے بیٹوں کی صلاحیتوں کو ان کے مالوں کو اللہ سبحانہ تعالی اللہ تو برکتیں بھی ڈال اللہ تو توفیقیں بھی دے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ خدمتیں پیش کرنے والیاں بنا دے جس بستی کی مائیں اپنے جگرگوشوں کو ایسے حفاظت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرتی تھی ماں تو پھر پھر مال اور جانے کیسے پیش ہونی تھی وہ تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا یہ تو عورتوں نے پیش کیے کسی نے جگرگوشیں پیش کیے کسی نے زیور پیش کیے کسی نے نقدیاں پیش کی اس دور کی عورتیں سبقت لے جاتی تھی اصل میں مردوں پر آج عورت سنف نازک بن کے اپنے گھروں کی زینت بن کے بیٹھی ہے صحابہ اکرام نے بھی انفاق بھی سبیل اللہ جہاد بھی سبیل اللہ کے بڑے زبردست نمونے دکھائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی سب نے پہلے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزار اشرفیوں والی ایک تھیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھماتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اشرفی کو بار بار اپنے ہاتھوں میں پلٹاتے جا رہے تھے ایک ہزار اشرفی ہیں سونے کی اشرفیاں ہیں ہزار گولڈ کوئنز ہیں حضرت عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد فانڈ کے لیے پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شفی کی بھریوی تھیلی کو پلٹ پلٹ کر رہے ہیں اور آپ نے دعا کی اللہم رضا عن عثمان کہ اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا اللہم رضا عن عثمان فَإِنِّي أَنْهُ رَازٍ کہ اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا پس بشک میں تو اس سے راضی ہو گیا میں تو عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عن خوش ہو گئے عثمان نے ایک ہزارہ شفی اور پیش کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خوش ہو گئی یہ دعا کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عن پھر سو اونٹ ہتھیاروں کے لدے وے سو اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس جہاد فنڈ کیلئے پیش کرتے ہیں آپ نے جنت کی خوشکبری دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دمائن و بارک سے یہ خوشکبری سنکر اتنے راضی ہوئے پھر سو اونٹ پیش کر دی آپ نے پھر جنت کی خوشکبری دی حضرت عثمان نے پھر تیسرا سو جو ہے تھرڈ ہنڈرڈ پیش کر دیا آپ نے پھر جنت کی خوشکبری دی مصنط احمد میں اور ترمزی میں یہاں تک ہے کہ حضرت عثمان نے آٹھ دفعہ سو سو اونٹ پیش کیے اور آپ نے آٹھوں دفعہ جنت کی خوشکبری دی کچھ حوایات میں تو تین دفعہ ہے لیکن مصنط احمد میں آٹھ دفعہ سو سا اونٹ پیش کرنے کیا تذکرہ موجود ہے اور ویسے اگر ہم حضرت عثمان کا کل مال اور کل پونجی جو انہوں نے غزوہ تبوب میں جہاد بالمال کی شکل میں پیش کی جو لشکر مسلمانوں کا تیتیس ہزار کا لشکر جو مسلمانوں کا گیا تھا اس میں سے ایک تہائی لشکر کے اخراجات سواریاں ہتھیار اخراجات ایک تہائی لشکر وان تھرڈ آف تہ مسلم آرمی کے اخراجات حضرت عثمان نے اٹھا لیے تھے جب اللہ مال دیتا ہے نہ تو مال کے تصرف اور مال کا خرچ کرنے کا طریقہ سیکھ لیجئے ان سے یہ جنت کے سودا کریں گھٹے کا سودا کرتے ہی نہیں تھے یہ لوگ حضرت عبد الرحمن بنوف بہت مالدار صحابہ اکرام میں سے ہے مدینہ کی بستی کے انہوں نے بھی ڈھیر سا مال دیا سونا چاندی درہم دینار ٹھیلیاں لالا کر پیش کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کتنی شفیہ ہیں کتنے دینار ہیں کہ مطلب کتنی نقدی ہے کتنا مال ہے حضرت عبد الرحمن بنوف نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا رب مجھے بے حساب دیتا ہے تو مجھے بھی اس سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے راستے میں گن گن کے دوں یہ ہے شکر کا طریقہ اللہ نے ہمیں کچھ نہ کچھ بے حساب ضرور دے رکھا ہے کسی کو اللہ نے حافظہ دیا ہے کسی کو اللہ نے فہم فراست دی ہے کسی کو بولنے کی صلاحیت دی ہے کسی کو علم دیا ہے کسی کو مال دیا ہے کسی کو دنیاوی اختہ دیا ہے حضرت عبد الرحمن نے کہا جب میرا رب مجھے بے حساب دیتا ہے تو اسے گن گن کے دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے میں تو بغیر گنے اپنا حصہ جہاد میں شامل کرنا چاہتا ہوں گن 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 ہی آیا آپ نے بھی حضرت اسما کو کہتا نا کہ اسما گن گن کے نہ دے اللہ بھی گن کے دے گا اسما روک نہ لے کہیں اللہ بھی روک نہ لے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا وہ مقابلہ جاری ہے فستہ بکل خیرات اب تو ظاہر ہے مقابلہ ہونا ہی ہے ایسے موقع پر تو ضروری ہونا تھا حضرت عمر خود بتاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے جہاد فنڈ مانگا اور میں نے اپنے مال اور اپنی چیزوں کا جائزہ لیا تو میں خوش ہو گیا آج دنیا مال لقدی سونے چاندی کا جائزہ لے کے خوش ہو جاتی ہے کس بات پر اب اتنا کیوں ہو گیا کہ میں دو کنال کی کوٹھی کو چار کنال کی کوٹھی میں بدل دوں گی اچھا چلو اتنے کو تو پیسے آ گیا نا کہ اس طفعہ ڈرائنگ رومیز سے پہلے ری ڈو کر لوں گی ہم تو یہ باتوں پر خوش ہوتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ذرا مال کا جائزہ لیا دیکھوں تو صحیح کتنا کہتے ہیں دیکھ کے خوش ہو گیا کہ مال کی کسرت ہے اس طفعہ خوب لندھاؤں گا اور خوب خرچ کروں گا دنیا میں نہیں لندھاؤں گا اللہ کی راہ میں جہاد بالمارد میں لگاؤں گا اور خوشی کیا تھی اس طفعہ خرچ کروں گا اور پیش کروں گا اور ابو وکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا اس طفعہ تو اتنے آگے گزر جاؤں گا اخلاص ہے یہ فستہ بے کل خیرات ہے یہ وہ رشک ہے جو آپ سے عمل میں نیکی میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو یہ وہ رویہ ہے جو فستہ بے کل خیرات کی طرف مائل کرتے ہیں جب دیکھیں گے بڑی کوٹھی والی پر اور بڑی گاڑی والی پر یا نئے موبائل والی پر تو ریس اسی چیز کے ساتھ لگے گی نا بہرحال حضرت عمر نے دھیر سا مال اٹھایا اور راویان بتاتے ہیں کہ حضرت عمر آئے اور بہت سا مال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر اتنا مال لائے ہو گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا جہاد اور مجاہدوں کے لیے لے آیا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑے ہو اتدال کا طریقہ بھی تھا بہت زیادہ اخلاص بھی ہے دونوں کو حضرت عبد الرحمان بن عوف اور حضرت عمر رضی اللہ عن دونوں کے لیے آپ نے یہ دعا کی تھی اور یہ وہ دعا ہے جب کوئی صدقہ کرے کوئی خیرات کرے آپ کے ہاتھ میں کوئی فنڈ وغیرہ دے یا کوئی بھی زکاة کا معاملہ کرے تو یہ دعا بارک اللہ ہو فی ما آتوائیتا اللہ جو تُو نے دیا ہے نا اللہ اس میں تجھے برکت دے و بارک اللہ ہو فی ما امسکتا اور اللہ اس میں بھی برکت ڈالے جو تُو نے روک لیا ہے خرچ کرنے والے کے لیے یہ مسلون دعا اللہ جو تُو نے خرچ کیا ہے اس میں بھی برکت ڈالے اور جو تُو نے روک لیا ہے اس میں بھی برکت ڈالے آپ نے دونوں صحابہ کیلئے دعا کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان جب یہ مال لے کر آئے اور بڑے مسرور ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے برکت کی دعا پائی بیٹھ گئے وہی محفل ہیں حضرت ابو وکر صدیق تشریف لاتے ہیں راویان نے بتایا کہ مال تو حضرت عمر کے مال سے کم تھا مال نو ڈاوٹ حضرت عمر کا زادہ تھا لیکن جب قصہ کھلا کہانی کھلی مال حضرت عمر حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان نے رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے پیش کیا آپ نے پوچھا کہ ابو وکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو کیونکہ آپ کو حضرت ابو وکر کے گھر کی حالات تو بہت ہی خوب پتت اتا دھیر دیکھا تو پوچھا گھر کیا چھوڑ آئے ہو تو اس پر حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان نے فرمایا تھا کہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گھر والوں کے لیے چھوڑایا عصار بہت زیادہ تھا خلوص بہت زیادہ تھا قربانی بہت زیادہ تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو سیکریفائز کا فیکٹر ہے وہ حضرت عمر سے زیادہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر نے اعتراف کیا تھا کہ ابو بکر آج آپ پھر مجھ سے سب قتلے گئے آج آپ پھر مجھ سے سب قتلے گئے قرآن اقبال گھلیات اقبال میں اگر آپ پڑھیں تو یہ جو تذکرہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ایک مقالمہ لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے فکر ایال بھی کہ ابو بکر اتنا لے آئے ہو گھر والوں کے بھی تو فکر کرنی چاہیے تھی چاہیے فکر ایال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار اے تجھ سے دیدائے محو انجم فروغ گیر اے تیری ذات بائی سے تکوین روزگار پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یہ وہ محبت کا پیمانہ کہ سب کچھ گھر والوں کا اٹھا کے تو جہاد کے لیے دے دیا اب جب ایسے ایسے انفاق ہو رہا ہے ایسے خرش ہو رہا ہے اور ایسے جنت کی خوشکبریاں مل رہی ہیں باریک اللہ کی دعائیں مل رہی ہیں تو پھر ظاہر ہے جن کے پاس مال نہیں تھا ان کے اندر بھی دل میں تڑا پا رہی ہے کاش ہمارے پاس ہوتا اور ہم دے لیتے ایسے ایک صحابی حضرت ابو اقیل حضرت ابو اقیل جب صحابہ آتے تھے آکے دے رہے ہیں باریک اللہ اللہ بھر کر ڈالے فی ماں تو ایتاں کی خوشکبریاں لے رہے ہیں اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا میں اس سے راضی ہو گیا ہوں یہ خوشکبریاں لے رہے ہیں تو پھر باقیوں کے دل میں بھی یہ تڑا پائی کہ ہمیں بھی ملے یہ خوشکبری حضرت ابو اقیل ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا ٹوٹل فاکہ تھا کوئی مال نہیں تھا کوئی کھانا نہیں تھا ٹوٹل بھوک افلاس تھی لیکن بس طلب آ گئی نا صرف طلب نہیں کرتے تھے ہم تو بسا اوقات صرف تمناوں اور عارضوں میں ہی رکھ کے رہ جاتے ہیں عمل بھی کرتے تھے عمل بھی کرتے تھے خواہش آئی آرزو آئی کہ کبھی میں دوں تو میں دوں کیلئے کوشش کی یہودی کے پاس کہے ساری رات یہودی کا کونہ جو ہے وہ پانی بھر بھر کے محنت اور مزدوری کی اس مزدوری کے عوض ملا کیا تھا تھوڑی سی ایک سا خجوریں ملی تھی سا ناب کا پیمانہ ہے عربوں کے ہاں جیسے ہمارا سیر اور کلو ہے ایک سا خجوریں ملی تھی آدھے بھوکے گھر والوں کو بلکل جہاں پک رو پاک آئے گھر والوں کو دے آئے تھے آدھی تھوڑی سی خجوریں جب انبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں پیش کی قرآن میں اس کا تذکرہ آئے گا ان خجوروں کا قرآن میں تذکرہ آئے گا جب وہ مٹی بہر خجوریں لے کے آئے تھے تو میفل میں کچھ منافق بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تنقید کی انہوں نے تھٹھا ہڑا ہے یہ خجوریں لے کے چلیں روم کو فتح کرنے یہ بھائی آگئے یہ خجوریں لے کے چلیں روم کو فتح کرنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خجوریں یہ اخلاص یہ قربانی یہ میند مشکت اور اپنی کل پونجی تھی خون پسینے کی کمائی تھی اور پونی گھر کا مو کا لکمہ تھا جو دے دیا تھا وہ سارے کے سارے اس مال کے اوپر پر کھیرتی تھی اور اللہ سبحانہ تعالی نے مزاق اڑھانے والوں کا مزاق اڑھایا تھا اور تنقید کی تھی سورہ طوبہ میں آئیں گے انشاءاللہ آیات اور اللہ سبحانہ تعالی نے ان اخلاص اور خلوص سے دینے والے صحابی حضرت ابو اکیل کی تعریف فرما دی تھی اللہ کے ہاں اگر اخلاص ہو تو رقم چاہے تھوڑی ہو اس کا وزن بڑھ جائے گا یاد رکھئے کہ میرا رب کونٹیٹی نہیں کونٹیٹی پر نظر رکھتا ہے اچھا جب یہ لشکر تیار ہوا تو مسلمانوں کا تیتیس ہزار تھرٹی تھری تھاؤزن بیش دفعہ کتنے تھے جنگ موتہ میں تیس تین ہزار تھری تھاؤزن تھے اب کتنے ہیں تھرٹی تھری تھاؤزن اس سے تقریباً یارہ گناہ زیادہ یہ نفری جو ہے چلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے پوشیدہ طور پر نہیں چلے تھے آپ نے کھل نم کھلا اعلان کیا تھا بہادر دلیر ایسے نکلا کرتے آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم رومیوں کے خلاف نکل رہے اعلان کیا مسلمانوں کے ساتھ تھرٹی تھاؤزن کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت میں مدینہ سے نکلا اور یہ لشکر کے نکلنے کا انداز ان کا روب ان کا دبتبہ یہ حیبت بٹھاتا جا رہا تھا کیسر روم کے دل پر اس کے دل مروب ہوتا چلا جاتا اللہ کے ہاتھ میں نا فتح اور نصرت اللہ اس کے دل پر روب ڈال اس کے روب اس کے مروب ہونے کا پہلا واقعہ کچھ ایسا ہوا کہ کیسر روم کی جو سلطنت تھی اس کے ایک فوجی گروہ کا جو سپہ سالار جس کا نام فروہ بن عمرو الخزامی آتا ہے فروہ بن عمرو جو ہے اس کا ایک بہت بڑا سپہ سالار تھا لیکن اس نے اسلام قبول کر لیا اس نے اسلام قبول کر لیا اور یہ ڈٹ گیا کیسر روم کے سامنے اور اس نے کہا کہ میں میں تمہاری لشکر کے ساتھ نہیں جاؤں گا کیسے روم نے اس کو اس کو قید کروا دیا اس کو دھمکایا اس کو بڑا ڈرائیا لیکن یہ جمع رہا یہ وہی ہے نا وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب بنا کے جم جاتے ہیں پھر اللہ پھر ان کے اوپر سکینہ ڈالنے کیلئے اسمان سے فرشتے نازل کرتا ہے یہ جم گیا تھا یہ ڈٹ گیا جیسے وہ جادوگر ظاہر وہ جم گئے تھا فیرون کے سامنے اور اس نے کیا کہا تھا جادوگر نے کیا کہا تھا فیرون تو ہمیں کیا کر سکتا ہے حد سے حد تو ہمیں قتل کر سکتا ہے اس نے فروہ بن عمرو نے بھی یہی کہا فروہ بن عمرو نے کہا کہ تو حد سے حد مجھے کیا کر سکتا ہے مجھے قتل کر سکتا ہے کہتے قتل بھی کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود اس نے لشکر میں شامل ہو کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے انکار کیا یہ وہ جو کنورجن ہونے لگ پڑے آج بھی اگر آپ دیکھیں عیسائیوں میں اور رومیوں میں مسلمانوں کے خلاف روب کیوں ہیں کیونکہ ریٹ آف کنورجن اسلامائیزیشن بہت ہے تو اس کے لشکر کے اندر بھی بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے تھے وہ جنگ موتہ کی زبردست کامیابی جو مسلمانوں کو ملی تھی اور ایک لاکھ کا لشکر جن تین ہزار کے لوگوں کے سامنے پسپا ہو کے واپس آ گیا تھا وہ تین ہزار کا روب ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا ان تین ہزار کا دین ان کے دلوں میں داخل ہو گیا تھا تو اس وہ رومی سلطنت کے اندر جو ریٹ آف کنورجن تھی ٹوورڈز اسلام یہ اس کے قدم ڈگمگانے لگی اور وہ مروب ہونے لگا اور اس کے دل پہ روب آنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صباہ بن حضرت صباہ کو حضرت صباہ کو اپنی جگہ مدینہ میں نائب مقرر کیا اور حضرت صباہ کے ساتھ آپ نے حضرت علی کو ان کا نائب مقام اور ان کا ہلپر بنا دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشکر مدینہ سے لے کر نکلے تو بہت سے لوگوں نے حضرت علی کے خلاف فتنہ بھی کیا اور حضرت علی کے خلاف یہاں تک کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر عطاب آ گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سپہ سالاری سونپی نہیں تھی موتا میں بھی اور اب بھی تبوک میں بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے تبوک میں بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں تو حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر عطاب آ گئے ہیں اور شاید آپ ان کے ساتھ خفا ہیں تو حضرت علی پریشرائز ہو گئے منافقین نے حضرت علی کو پریشرائز کر دیا اور اتنے پریشر میں آ گئے منافقین کے کہ حضرت علی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بھیجا رکھا تھا اور نائب بنایا تھا حضرت علی اس مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز رفتار سواری پہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے کہ منافقین مدینہ نے اتنا پریشرائز کیا اور اتنا فتنہ اور پروپاگینڈا حضرت علی کے خلاف جو ہے وہ اٹھایا گیا کہ حضرت علی مدینہ چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت علی کے آنے کا پتا چلا آپ نے ان کو بلایا وجہ پوچھی حضرت علی نے وجہ بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تسلی دے کر حضرت علی کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ علی تمہیں تو میرے ساتھ وہی تعلق ہے جو حضرت حارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمہیں تو میرے ساتھ وہی تعلق ہے جو حضرت حارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بس فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا حضرت حارون تو ان کے نائب بنائے گئے تھے لیکن ان کو نبوت بھی دی گئی تھی لیکن تم میرے نائب ہو لیکن تمہیں نبوت سے نہیں نوازا جائے گا کیونکہ میں خاتم و نبیہین ہوں یہ سنکر حضرت علی بڑے خوش ہوئے ہیں آپ پھر واپس چلے گئے اب یہ لشکر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کی ہے نائن ہنڈرڈ کلومیٹرز اور اتنا مشکل راستہ اتنا دشوار گزار سفر کہیں پہ سنگلاخ پتھریلی چٹانے کہیں پہ پہاڑ کہیں پہ ریگستان کہیں پہ دور دور تک ایسے سہرہ کے لوگ کی لپٹ اور دور دور تک نہ کوئی گھانس نہ کوئی تنکہ نہ کوئی درخت نہ کوئی چھاؤں کا دور دور تک کوئی اثار بھی موج نہیں اور یہ لوگ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نو سو کلومیٹر کا سفر تیہ کیا تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ سفر تبوک کے دوران آپ دن میں پڑاؤ کرتے تھے اور رات کو سفر کرتے تھے کیونکہ آپ کو پہتے ہیں جو ڈیزرٹس ہیں نا وہ راتوں کو تھنڈے ہوتے ہیں تو سفر کے دوران آسانی اور سہولت کے لیے آپ نے راتوں کو سفر کیا ہاں رات کے سفر میں اور دشواریاں اور ڈینجر ضرور ہوتے ہیں لیکن اس گرمی کی حدد کو کاٹنے کے لیے اس گرمی میں تو سفر ہوئی نہیں سکتا تھا آپ دن کو پڑاؤ کرتے تھے اور راتوں کو سفر کرتے تھے اور سفر کیا تھا سواریاں اتنی تھوڑی تھی کہ تین تین لوگ سواریاں شیئر کرتے تھے یعنی دو ٹائم وہ پیدل چل رہا ہوتا تھا کوئی شخص اور ایک دفعہ اس کو سواری ملتی ساری ساری رات سفر کرتے تھے اور دن میں قیام کیا جاتا تھا اور قیام کیا ہوتا تھا نہ کوئی درخت نہ کوئی پودا نہ کوئی سایا نہ کوئی سبزہ نہ کوئی پانی ان کے پاس کوئی پھٹی پرانی چادریں تھیں کسی کے پاس کوئی کمبل تھا کوئی خیمے وغیرہ نہیں تھے کوئی خیمے نہیں تھے کوئی شامیانے نہیں تھے کچھ بھی نہیں تکناتے نہیں تھی کسی کی پھٹی پرانی چادر تھی تو وہ پھٹی پرانی چادر کو کچھ ڈنڈوں کی ٹیک دے کر وہ کھڑی کر لیتا تھا اور چھوٹی سی وہ سائے کی ایک ووٹ میں سو جاتا تھا اور کسی کے پاس کوئی پرانی کمبلی ہوتی تھی تو وہ کمبلیاں اور کمبل وغیرہ جو ہیں ان کے سائے بنا کر یہ دن گزارتے تھے ایسے ان کے سفر کے دن ایسی ان کی سواریاں یہ تھی ان کی راتیں لیکن اس میں بھی نمازیں جاری تھیں اس سارے کے سارے سفر میں پھر بھی نمازیں جاری ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت یہ ہے کہ آپ نے قضوہ تبوک کے سفر میں نمازیں جمع کر کے ادا کی ہیں اور قضوہ تبوک کے سفر کے دوران آپ کی جمع کا طریقہ یہ تھا کہ زہر اصر اور مغرب اور عشاء ان کو جمع کرنے کا تصور موجود ہے نا قصر نماز میں سفر کی نماز میں تو زہر کی نماز کو اس کے آخری وقت نے پڑھتے تھے اور اصر کو اس کے بالکل اول وقت نے پڑھتے تھے تو گویا دونوں ایک وقت میں اوپر تلے ادا ہو جاتی تھی ہوتی اپنے اپنے وقت میں تھی لیکن ایک آخری ایک کا اول وقت ہوتا تھا تو لہٰذا ایک انیشیس میں دونوں نمازیں ادا ہوتی تھی مغرب کا آخری اور عشاء کے اول وقت میں دونوں نمازیں جمع کر کے ادا کرتی جاتی تھی لیکن نمازیں اور جماعت بہرحال جاری تھی نو سو کلومیٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافتہ کی تقریبا اٹھارہ سے بیس سٹاپ آورز کے درمیان ایٹین ٹو ٹوینٹی سٹاپ آورز آپ نے لیے تھے مطلب اس حساب سے اگر آپ حساب کتاب لگائیں تو ڈیلی آپ فورٹی فائیو ٹو فیفٹی کلومیٹرز ہر رات کو تیہ کرتے تھے پینتالیس سے پچاس کلومیٹر یہ لوگ سفر تیہ کرتے تھے اور ذرا سوچیں جب تین لوگ ایک سواری پر ہوتے تھے تو تیس کلومیٹر چلتے تھے اور پندرہ کلومیٹر سواری ملتی تھے ایسی ان کی راتیں تھیں اس لیے تو اتنا درجہ اللہ نے پھر ایسے تو فتح دے نہیں دیتی نا بیس دن کی یہ سفر تھا اور پھر یہ ہوا کہ جہاں جہاں مسلمانوں نے جہاں جہاں قیام کیا اگر آج بھی آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان اٹھارہ بیس مقامات پر مساجد تعمیر کر دی گئی ہیں آپ جہاں جہاں رکتے جاتے تھے وہیں وہیں پر مسجدیں تعمیر موجود ہیں سب سے بڑی مسجد جو ہے وہ غزوہ تبوک کا جہاں پہ آپ نے تبوک کے میدان میں آپ نے پڑاؤ کیا تھا وہاں پہ مسجد تبوک ہے بہت عالی شان مسجد ہے اور مسلمانوں کی جو وہ زبردست پتہ نصرت ہے اس کی ایک بڑی بولتی وی ایک اعلان ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بہت سی عزتیں دیں حضرت ابوبکر کو جو سب سے بڑا جھنڈا تھا لوہ اس کا نام لوہ کے نام سے یہ جھنڈا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کو دیا گیا پھر ایک اور اس سے جو چھوٹا جھنڈا رایا یہ حضرت زبیر بن عوام کو دیا گیا پھر آپ نے بنو آس میں حضرت عسید بن خزیر کو جھنڈا دیا بنو خزرج میں سے آپ نے تین صحابہ کو حضرت ابود جانہ کو حضرت سماک کو اور حضرت زید بن ثابت کو آپ نے جھنڈے بنو خزرج میں سے دیئے پھر ایک بنو نجار کا جھنڈا تھا جو پہلے حضرت عمارہ کو دیا اور حضرت عمارہ کے بعد آپ نے وہ جھنڈا جو ہے وہ حضرت زید بن ثابت کو دے دیا جب حضرت عمارہ سے جھنڈا لیا نا تو حضرت عمارہ فوراں ہی آگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے آپ نے جھنڈا مجھ سے لے لیا ہے کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے جھنڈا لے لیا ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے دیکھا کہ زید تجھ سے زیادہ حاملے حافظ قرآن ہے اور تجھے پتا ہے کہ قرآن لوگوں کو بلند کر دیتا ہے تو میں نے جب پیمانہ دیکھا تو میں نے سمجھا کہ زید تجھ سے جھنڈے کا زیادہ حق دار ہے تو آپ نے جھنڈہ حضرت امارہ سے لے کے حضرت زید کو دے دیا ایک صحابی کا بڑا خوبصورت سا واقعہ ملتا ہے حضرت ابو خیسمہ حضرت ابو خیسمہ اپنے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا ان کا واقعہ بڑا پیارہ سمجھتا ہے کہ یہ جہاد کے سفر میں کیسے شامل ہوئے تھے یہ کہتے ہیں کہ رابی بتاتے ہیں خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں بہت مالدار تھا اور میرے خجوروں کے بہت باغ تھے اور ان دنوں میں میرے خجوروں کے باغ فل پکے پڑے تھے اس سے بڑے بڑے خجوروں کے خوشے جو ہیں وہ پھلوں کے وزن سے جھکے جا رہے تھے کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے پھلوں کے باغ سے واپس آیا اور صبح صبح میں نکل جاتا تھا میں دوپہر کے وقت جب واپس آیا اپنے گھر آیا دوپہر کا وقت تھا شدید لو چل رہی ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس موسم میں بہت شدید گرمی تھی سزادہ گرمی آگے پیچھے بہت سے سالوں میں نہیں ہوئی تھی صبح کا گیا میں دوپہر کو اپنے گھر واپس آیا شدید لو چل رہی تھی ان کی دو بیویاں تھی کہتی کہ میں اپنے گھر آیا لو چل رہی تھی اور میری دونوں بیویاں اپنے جو کمرے اور ہجرے ہیں ان کے دروازوں کے اوپر چکیں گرائیویں تھی جیسے مطلب تھنڈا گھر تھا باہر لو کے تھپیڑے تھے انہوں نے اپنے دروازوں کے اوپر چکیں گرائیویں تھی اندر گھرے کا پوچ اور لیپ جو ہے وہ بھی لگاوا تھا یہ نہیں سارا ہے تمام تا گھر کو تھنڈا کرنے کا کہن میں آیا تو مجھے خیال آیا خیال کیا آیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلچلاتی بھی دھوپ میں اور ریگستانوں میں لو کے تھپیڑوں کا مقافلہ کریں اور ابو خیسمہ تو تھنڈے سائے میں تو لذیذ کھانوں میں مزے لوٹے اور حسین عورتوں کی رفاقت کا لطف اٹھائے اور یہ دوپہر یہاں گزارے کہتے ہیں کہ مجاہدین جا چکے تھے میں نے اردگرد دیکھا تو صرف منافقین کے جتھے باقی تھے میں نے کہا سارے تو مجاہد چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہراؤں میں ریگستانوں میں لو کے تھپیڑے کھا رہے ہیں اور تو یہاں پہ بیویوں کے پاس پیٹھ کے تو کھانے کھائے گا اور تو تھنڈے یہ سائے میں بیٹھے گا کہنے لگا کہ نہیں میں اپنی بیویوں کے پاس باہر ہی میں نے ان کے دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ میں خدا کی قسم میں تم دونوں میں سے کسی کے جھوپڑے میں داخل نہیں ہوں گا میں گھسوں گا بھی نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا میرا زادے راہ فوراں تیار کر دو دونوں نے دونوں نے زادے راہ تیار کر دیا اور اس تپتیوی لو والی دھوپ میں یہ بھی نگاہ کہ تھوڑی در آرام کر کے چلا جاؤں پتا تھا کہ اگر ایک دفعہ پیٹھ گیا تو پھر شیطان زنجیریں باندھ کے یہیں چکڑ دے گا اسی گرمی کی دھوپ کے اندر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے پہنچے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حال اور اپنا رویہ بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے جنت کی پیشنگ ہوئی اور جنت کی دعا کی ایک اور صحابی کا واقعہ حضرت ابو زرقہ فاری بہت درویش صفت ہے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ تاقید اور یہ نصیخت تھی جو زندگی کا اساساں بن گئی تھی واقعی مسافر بن گئے تھے درویشانہ زندگی حضرت ابو زرقہ فاری نے تیگی حضرت ابو زرقہ فاری جب نکلے ہیں تو ان کے پہنس ایک اونٹ تھا اور آدھا راستہ جا کے یہ اونٹ جو ہے نا وہ بیٹھ گیا اور یہ اونٹتا ہی نہیں تھا تھک گیا نا اونٹ حضرت ابو زرقہ فاری نے اونٹ کو وہیں چھوڑا اور پیدل چلنے لگے پیچھے رہ گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کر لیا لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو زرقہ فاری پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں دور سے پیدل چلتا ہوا ایک شخص دیکھا لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پیدل چلتا ہوا آ رہے ہیں آپ نے کہا ابو زرحی ہوگا آپ نے فرمایا ابو زرحی ہوگا کیونکہ وہی اکیلا چلنے کی حمد رکھتا ہے وہی اکیلا چلنے کی حمد رکھتا ہے وہ اکیلا ہی فوت ہوگا اور اکیلا ہی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا حضرت ابو زرقہ فاری کو جب صاحبہ نے بتایا کہ آپ نے یہ کہا ایک تو تعریف تھی لیکن ایک تھا کہ اکیلا ہی فوت ہوگا تو اس پر حضرت ابو زرقہ فاری نے فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اکیلا فوت ہوں گا تو پھر مسلمان میری نماز جنازہ کیسے پڑھائیں گے پھر میری نماز جنازہ کا کیا بنے گا آپ نے فرمایا تو فوت تو اکیلا ہوگا لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک قصیر تعداد مسلمانوں کی جماعت تیری نماز جنازہ آتا کرے گی انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے درویشانہ زندگی ایک جنگل میں گزارتے تھے بیوی اور بیٹی صرف موت کے وقت پاس تھی اور پتا نہیں کہاں سے ایک جمع غفیر آ گیا تھا حضرت ابو ذر غفاری کے نماز جنازہ آتا کرنے کے لئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگ ہوئی تھی آپ نے اس سارے لشکر میں یہ بھی فرمایا آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کسی مجاہد کو سازو سامان فراہم کیا یہ بھی کرنے کے کام جس نے کسی مجاہد کو جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کسی مجاہد کو سازو سامان فراہم کیا وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ جس شخص نے خود جہاد کر لیا یعنی خود جہاد کرنے والا یا مجاہد کو سامان فراہم کرنے والا گویا اللہ کی نظر میں ایک جیسے ہیں جو مجاہد کے جہاد پر جانے کے بعد اہل و ایال کی خبر گیری کرتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ جہاد کرنے والا گویا مجاہد کو سامان فراہم کرنے والا یا مجاہد کے پیچھے سے مجاہد کے اہل خانہ کی کفالت اور خبر گیری کرنے والا ویسا ہی عجر پائے گا اللہ کے ہاں جیسا بزارتے خود جہاد کرنے والے کا ہے نو سا کلومیٹر کا یہ سفر بیس دن میں تیہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل تک پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ پڑھاؤ کیا تھا تبوک کے میدان میں آپ نے اس کے لئے فرمایا ماہا ہونا شام و ماہا ہونا یمن کہ یہاں پہ نہ یمن ہے اور نہ یہاں پہ شام ہے وہ جیسے نو مینز لینڈ ہوتی ہے نا وہ والی بات ہے آپ نے وہاں پہ پڑھاؤ کیا اور پڑھاؤ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کچھ پتھر وغیرہ جمع کر کے ایک محراب قبلے کی جانب بنائی یعنی سب سے پہلے کس چیز کا احتمام کیا جا رہا ہے ایک محراب کا تائین کیا گیا تاکہ بعد جماعت نماز کا احتمام کروایا جا سکے پہلی نماز جو آپ نے اس مقام پر ادا کی وہ زہر کی نماز تھی اور پھر اس کے بعد میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اب زہر اثر مغرب اور عشاء کو جمع کر کے کیسے ادا کرتے رہے یہ سارے کا سارا سٹے یہاں پر مسلمانوں نے تو پڑھاؤ کیا روم کی فوج نے یہاں کا رخ بھی نہیں کیا روم کی فوج کے دنوں میں اللہ نے اور وہ جو مسلمانوں کی کنورجن کا ریٹ تھا اور جو پچھلے سال انہوں نے موں کی کھائی تھی کیا تھا پچھلے سال کا تناظر اس سال کے مقابلے میں پچھلے سال مسلمان کتنے تھے تین ہزار وہ کتنے تھے ایک لاکھ پیچھے ایک لاکھ ویٹ کر رہے تھے اور موں کی کھا کے گئے تھے اس سال کیا تھا اس سال انہوں نے ریالائز کیا یہ تو تین کی بجائے تیتیسہ آگئے ہیں اور پچھلی دفعہ قائد ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اس طفعہ تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جن کے گرد یہ پروانوں کی طرح سرفروش منڈلاتے ہیں اس طفعہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں یہ تین ہزار ہم ایک لاکھ پر بھاری ہو گئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تھے اب یہ یارہ گناہ ہو کر آئے ہیں ہم تو صرف ایک لاکھ سے دو لاکھ ہوئے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہیت میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے بس یہ روپ آگیا یہ دھاک بیٹھ گئی اور ان کے لوگ مسلمان اسلام کے دائرے میں داخل ہونے لگے مسلمانوں نے وہاں پہ پڑاؤ کیا رومی اس میدان کے قریب بھی نہیں پھٹکے یہاں پہ مسجدیں بنی محراب بنا نمازیں ادا ہوئیں یہاں پہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظتیں کی انہوں نے قیام کیا کچھ بھی نہیں ہوا ایک تیر نہیں چلانا پڑا ایک ڈھال آگے نہیں کرنی پڑی ایک تلوار کسی بازو کو نہیں چلانی پڑی ایک تیر کو روکنا نہیں پڑا یہ یہاں پہ بیٹھے یہاں پہ قیام کیا اپنی نمازیں ادا کی یہاں پہ انہوں نے تجارتیں کی یہاں پہ انہوں نے معاہدے کیے مشکوں کے ساتھ بڑی خیر بھلائی دنیاوی اللہ کی رضا آخرت کی بھلائیاں سمیٹ کر یہ واپس پلتے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کرتے تھے تو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے اور عجر سمیٹتے تھے ایک دن اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے لیے عشاء کی نماز کے بعد اپنی حجے میں تشریف لے گیا باہر کچھ شور ہوا حضرت عبداللہ بن عمر آئے حفاظت کے لیے کیا شور ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت سالم سالم جو ہیں وہ حضرت ابو حزیفہ کے مولا تھے سالم مولا ابو حزیفہ یہ وہاں پہ کھڑے میں ہم دونوں پہرے کیلئے کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے باقی سارے صحابہ کو کہا کیا بات ہے تم کیوں اتنے کمزور ہو گیا تم ان جوان مردوں کی طرح کی نہیں حضرت ابو عمر کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ میری تعریف باقی سب کے مقابلے میں ہو گئی اور یہی موقع ہے کہ جب حفاظت کیلئے صحابہ اکرام اٹھے تھے اور روم کے لوگ نہیں آئے تھے تو آپ نے اس پر یہ حدیث فرمائی تھی آپ نے فرمایا مجھے پانچ خصوصیتیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی مجھے پانچ فضیلتیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی سب سے پہلے آپ نے فرمایا مجھے تمام بنین اور انسان کی طرف بھیجا گیا قرآن بھی کہتا ہے نا سب کے طرف بھیجا گیا پہلے ایک علاقے کی طرف بھیجا جاتا تھا دوسرا میرے لئے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہم ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے خمام کے اور قبرستان کے تیسری بعد میرے لئے غنیمتوں کو مالِ غنیمت کو بوٹی کو خلال کر دیا گیا پچھلے نبیوں کے لئے یہ خلال نہیں تھی چوتھی میری مدد روب سے کی گئی ہے میری مدد روب سے کی گئی ہے آپ نے دیکھا کتنے واقعات ہیں ابو جہل پر روب ہے ابو سفیان پر روب ہے اور ادھر رومی ریاست پر روب ہے آپ نے فرمایا میری مدد روب کے ساتھ کی گئی ہے ایک مہینے کی مسافت سے دشمن پر میرا روب چھا جاتا ہے آج مسلمان کتنے ہلکے ہو گئے ایک مہینے کی مسافت پر یعنی جو دشمن مجھ سے ایک مہینے کی مسافت پر ہے نا اس پر بھی میرا روب چھا جاتا ہے یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی اور قیامت کے روز مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے یہ اور کسی نبی کو نہیں دیا گیا اچھا جب تبوک میں قیام تھا تو تبوک میں پانی کی قلت بہت زیادہ تھی صحابہ اکرام نے حضرت عبو بکر صدیق نے ذکر کیا کہ پانی کی قلت بہت زیادہ ہے آپ نے پانی کیلئے دعا بھی کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان قریب کل صبح یہ موضع ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کل صبح قریبی کی زمین میں ایک چشمہ پھوٹے گا اور میں تمہیں تاقید کرتا ہوں کہ تم میں سے جو سب سے پہلے اس چشمے پر پہنچے اس کے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے ان قریب قریبی کی زمین میں ایک چشمہ پھوٹے گا جہاں تم نے پڑاؤ کیا نا قریبی ایک چشمہ پھوٹے گا اور میں تمہیں تعقید کرتا ہوں کہ جو تم میں سے سب سے پہلے پہنچے اس پانی میں ہاتھ نہ ڈالے سب سے پہلے چشمہ پھوٹا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی جس شخص نے دیکھا آپ کو خبر دی گئی اب صلی اللہ علیہ وسلم مہا تشریف لے گئے پانی ابھی بہت تھوڑا تھوڑا نکل رہا تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوڑے تھوڑے پانی میں ہاتھ ڈالے اب چلو بھر بھر کے یعنی بڑا آہستہ سے چلو بھر بھر کے مشکیزے کو بھرتے چلے جا رہے تھے اور پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے اپنا مودھ ہویا اور آپ نے کلی کی اور پھر یہ سارے کا سارا مشکیزہ اس چشمے پر پھر سے الٹا دیا بس آپ کا یہ کرنا تھا کہ وہ چشمہ اُبلنے لگا وہ چشمہ اُبلنے لگا اور سب کو آسانی اور سخولت سے پانی میسر آ گیا اور پھر آپ نے یہاں پر یہ بھی خوشخبری دی کہ اے ماز اگر تُو نے لمبی زندگی پائی تو انقریب تُو دیکھے گا کہ یہ جگہ باغات سے بھر جائے گی اس وقت سنگلاخ چٹانے تھی دور دور تک کسی گھاس پتے کا نام نہیں تھا چشمہ آپ کے موجزے سے پھوٹا اور پھر اس کے بعد آپ نے پشنگوئی دے دی کہ تُو دیکھے گا کہ انقریب یہ جگہ باغات سے بھر جائے گی کہ اللہ کی رحمت کا ٹکڑا تھا اس پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئی تھیں آج بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو تبوک میں بڑی خوبصورت مسجد ہے اور تبوک کا وہ علاقہ سرسبز ہے ارد گرد ہر طرف برکستان اور سہرہ ہے اور وہ تبروک کا علاقہ جو ہے وہ بالکل ایک نخلستان کی طرح سرسبز ہے صحابہ اکرام آپ کی حفاظتیں کرتے رہے ہیں پھر ایک موقع آتا ہے کہ کھانا کم ہو گیا گوشت کم ہو گیا کھانا نہیں تھا تو آپ کے پاس حضرت رافع بن خدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اور خاص طور پر گوشت کی کمی ہے کلت ہے کھانے کی تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم نے گرد کی لوگوں سے پوچھا ہے کہ یہاں پہ گرد و نوا میں جو جنگلات ہیں اس میں بہت سے شکار کے جانور موجود ہیں یعنی جو لوکل ریزیڈنٹس ہیں ہم نے ان سے خبر لی ہے کہ جنگلات میں بہت سے شکار کے جانور ہیں تو اگر آپ ہم اجازت دیں تو پھر میں جا کے شکار کر لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافی بن خدیش کو فوراں کہا کہ رافی چلے جاؤ لیکن اپنے ساتھ ایک جماعت لے کے جانا اکیلے نہ جانا کتنا جیسے وہ ماں باپ کی طرح کی ایک شفقت ہے اور صحابہ اکرام کا خیال بالکل اپنی اولاد کی طرح کرتے ہیں کہ زیادہ دشمن کے حملے کا خوف تھا تو اکیلے نہ جانا حضرت رافی نے تقریباً دس پندرہ صحابہ کا ساتھ لیا ان جنگلات میں گئے اور آپ نے شکار کرنے لگے حضرت رافی بن خدیش کہتے ہیں کہ ہمیں واپس آتے آتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد آئے حضرت رافی کہتے ہیں کہ ہمیں صحابہ نے خبر دی کہ ہمارے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار ہاں بار بار پوچھا کیا رافی اور اس کے ساتھی ابھی واپس نہیں پلتے کیا رافی اور اس کے ساتھی ابھی واپس نہیں پلتے جیسے ماں باپ نہیں بچے گھر سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو فکر ہوتی ہے کہ ابھی تک نہیں کتنی محبت ہے نا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کے ساتھ کہ بار بار آپ پوچھیں یہ بہت زیادہ شکار لائے کوئی حرن کوئی اس قسم کی چیزیں انہوں نے زبا کیے پھر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حرن پیش کیا اور پھر سارے صحابہ اکرام کو ڈسٹیبیوٹ کر کے انہوں نے کھایا پھر ایک کوئی کا موجزہ آتا ہے بنوساد والے آئے بنوساد بن حسیم یہ قبیلے کے لوگ تھے اور انہوں نے آکے یہ لوکل وہاں کے کوئی ریزیڈنٹس تھے وہاں کا قبیلہ تھا یہ لوگ آئے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک کوئی آئے اور بہت ہی گرمی ہے ہمارے علاقے میں اور جب گرمی زیادہ شدید ہو جاتی ہے تو اس کوئی کا پانی اور ہی خوشک ہو جاتا ہے اور ہم شدید پانی کی قلت کا شکار ہوتے ہیں اور ہماری گرد و نوا کے لوگ نہ آپ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ اسلام کو قبول کرتے ہیں بس ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے اس چشمے کے پانی میں بھرکت ڈال دے اور ہماری پانی کی قلت دور کر دے آپ نے ان کی بات سنی اور ان کی قلت کا معاملہ سنا تو آپ نے کہا مجھے تین سنگریزے لا دو یعنی تین پتھروں کے چھٹے چھٹے ٹکڑے لا دو تین سنگریزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لا کے دیئے گئے تو آپ نے وہ سنگریزے اپنے ہاتھوں میں ملے ان کو اُلٹ پُلٹ کیا اور پھر آپ نے ان کو کہا کہ یہ سنگریزے لے لو اور جا کے ان کو اپنے کوئے میں پھینک دینا رست مبارک نے جن سنگریزوں کو چھوا تھا یہ سنگریزے جب اس کوئے میں ڈالے گئے تو وہ صحابہ اکرام جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا وہ کہتے ہیں کہ سنگریزوں کا پانی میں اترنا اور اس کوئے کی تیہ میں پہنچنا تھا کہ تیہ سے پانی جوش مار کے اُبل اُبل کے نکلنے لگا اور کوئے نصف سے زیادہ بھر گیا یہ وہ موجزہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ دیا گیا اور پھر یہ موجزہ دیکھ کر اور اس کوئے کے پانی کا موجزانہ طور پر بھرنا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے وہ قبیلے کے لوگ جو پہلے ایمان نہیں لارہے تھے وہ لوگ مسلمان ہو گئے ایک بہت ہی خوبصورت سا خطبہ ہے قضبہ تبوک میں بڑا مختصر ہے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں میں اس وقت پڑھ نہیں سکوں گی کہ میرے خیالے وقت میں اتنی اجازت نہیں دے گا لیکن بہت خوبصورت انشاءاللہ یہ آپ کو فوٹو کاؤپیڈ میں پہنچا دوں گی بہت ہی پیارا خطبہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں اور یہ خطبہ اشارت فرمانے کے بعد پھر آپ نے دعا کیا اللہم مغفر لی ولا امتی یعنی آپ نے اپنے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کی استغبر اللہ لی ولا کم اچھا جی یہاں پر پھر وہ نمازوں کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز رات کا وقت تھا اور ساری رات ہی سفر کرتے رہنا تو بالکل صبح سیری کے وقت کے قریب صبح فجر کی نماز کے قریب کا وقت تھا تو جب آپ نے پڑاؤ کیا تو صحابہ اکرام نے رات کے سفر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ نے بھی ہمارے ساتھ بہت ہی سفر کیا اور آپ بہت ہی تھک گیا ہوں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ آج آپ بھی ہمارے ساتھ سو جائیں آپ نہیں سوتے تھے نا کہ آپ کو فکر ہوتی تھی کہ کہیں فجر کی نماز ہی نہ رہ جائیتے طویل سفر کے بعد بخاری میں ہم نے اس نے یہ حدیث پڑھی تھی تو اس پر ہمیں روایت سے پتا چلتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ انہوں نے ذمہ لیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو جائیں اور میں میں ذمہ لیتا ہوں کہ میں پیرا بھی دوں گا اور میں آپ کو اٹھاں بھی دوں گا اور پھر راوی کہتے ہیں کہ کیا ہوا حضرت بلال جو انہوں نے اونٹ کے ساتھ ٹیک لگائی ظاہر ساری رات کا جگراتہ بھی تھا ساری رات کا سفر بھی تھا ذمہ تو لیا تو خلوص سے لیکن نہیں کر پائے نا ٹیک لگائی اور انہیں بھی ہوں گا گئی اور پھر زہابی کہتے ہیں کہ سورج بالکل اوپر چڑ گیا جب ہمیں جاں گئی اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے بھاگے آئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئی تو نماز رہ گئی آپ بھی سوئے ہوئے تھے پھر سورج چڑھ چکا تھا اور پھر آپ نے اس کے بعد وضوح کیا اور پھر آپ نے سنتیں بھی ادا کی اور آپ نے فرض بھی ادا کی ہے گویا قصر میں بھی قضاء میں بھی سنتیں فرض نماز افجر کی نماز کی آپ نے نہیں چھوڑی یہ وہ واحد معقدہ سنتیں ہیں جو قضاء نماز میں بھی ادا کی جاتی ہیں اور قصر میں بھی اور قضاء قصر میں دونوں میں تینوں حالتوں میں یہ نماز ادا کی جاتی ہے پھر اسی طرح ایک موقع پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفائی حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے اور وقت میں تاخیر اور گی تھی آپ واپس تشریف نہیں لائے تو لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ امامت کون کروائے گا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا گیا کہ آپ امامت کروائیں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امامت کروانے شروع کی تو پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ پڑھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امامت میں اقتدام میں نماز عطا کروائی کی اور اس کے بعد لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بعد میں برا بھلا بھی جیسے کہتے ہیں کہ پوچھا کہ جب تم نے دیکھ چلی آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو تم بیچھے کیوں نہیں ہٹے تھے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور پھر آپ نے ایک حقیقت بتائی کہ اللہ کا کوئی نبی اللہ کا کوئی نبی اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی امت کے ایک سوال مرد کی امامت میں نماز عدا نہ کر لے یعنی ہر نبی اپنے پیروکاروں میں سے ایک سوال مرد کی امامت میں نماز عدا کرتا ہے اپنی وفات سے پہلے تو یہ امامت کس نے کروائی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بہرحال جی یہاں پر قیام کا معاملہ ہوا صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی شہید نہیں ہوا اور صرف ایک صحابی کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ شہادت کی بہت زیادہ متمنی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خدمت میں بھی حاضر ہوئے تھے جہاد میں جانے کے لیے اور جب وہ جہاد میں جانے اور شہید ہونے کا تذکرہ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ ایک درخت کی کھال جو ہے وہ لے کے آؤ اور آپ نے نا ان کی بازو پر وہ درخت کا چھلکا اور کھال باندھی اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی تمہاری حفاظت کرے دشمنوں سے تمہاری حفاظت کرے تو انہوں نے فوراں ہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو شہادت کا طلبگار ہوں اور آپ دشمنوں سے میری حفاظت کی دعا کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ تمہیں کوئی بخار بھی آئے گا یا تم کسی بیماری سے بھی جہاد کے دوران مروگے تو تم شہید ہی ہوگے اور یہ بخار سے شہید پوت ہوئے تھے اور ان کو شہادت کا درجہ دیا گیا تھا لیکن اس کے علاوہ کوئی مسلمان زخمی بھی نہیں ہوا تھا کسی کو زخم بھی نہیں آیا تھا کوئی شہید بھی نہیں ہوا تھا اور ان کو کوئی اسلاح ہتھیار کچھ بھی چلانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی کتنے دن میں پتہ چلتا ہے کہ بیس دن قیام کیا تبوک میں بیس دن قیام کیا یہاں پہ بہت سے تجارتی کافلے بھی مسلمانوں نے ان کے ساتھ انٹر ایٹ کیا اور بہت سے تجارت کا مال جو ہے انہوں نے حاصل کیا اور بہت تجارتی فائدہ بھی ہوا اور بہت سے جو مشکین کے قبیلے تھے ان کے ساتھ مسلمانوں کی فتح بھی ہوئی اور اسی دور میں یہ زومت الجندل یہ ایک علاقہ تھا اس کو بھی مسلمانوں نے فتح کیا اور بیس روز قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی کوئی حکم نہیں آیا تھا اور آپ پریشان تھے کہ اب ہم آگے جائیں شام اور یمن وغیرہ کی طرف ہم آگے حملہ کرنے کے لئے جائیں آپ واپس مدینہ پلٹ جائیں کیونکہ وہ لوگ تو آئے نہیں تھے حملہ کرنے اور مقابلہ کرنے کے لئے تو آپ کے لئے بہت ڈیفیکلٹ سا ڈیسیزن تھا کیونکہ حکم خداوندی نہیں آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی کہ اب ہم کیا کریں تو صحابہ اکرام کو جب بلایا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے صاحب رائے ہیں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اللہ سبحانہ تعالی حکم دیتے ہیں آپ وہی کریں تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے حکم دیا ہوتا تو پھر میں تم سے مشورہ کیوں کرتا مجھے اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے کوئی حکم ربانی نہیں پہنچا تو اب تمہیں بتاؤ کہ ہم آگے جائیں یا مدینہ کو پلٹ جائیں تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بڑی حکمت سے کہا کہ دشمن ہم سے مروب ہو گیا ہے دشمن پر ہمارا روب اور دب دبا ان دونوں موقعوں پر آ چکا ہے جس مقصد کیلئے ہم آئے تھے وہ ہم اپنا مقصد حل کر چکے ہیں اب میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم واپس پلٹ جائیں ایک سال کا انتظار کریں کہ اب جسے کہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھتا ہے ایک سال کا انتظار کریں اور دیکھیں کہ اب رومی ہمارے ساتھ آئندہ کیا معاملہ کرتے ہیں تو آپ کو حضرت عمر کی رائے جو ہے وہ پسند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ نے باپسی کا سفر دے کرنا شروع کیا آپ جب باپس تشریف لاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب باپسی کے سفر پر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کہاں سے ہوا تھا باپسی کے سفر میں آپ کا گزر وہ دیار سمود پر ہجر کا علاقہ قوم سمود کے کھندرات جہاں پہ موجود ہیں قوم سمود کی عذاب رسیدہ بستی کا علاقہ ہجر کے علاقے پر تبوغ سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا یہاں پہ ان کے کھندرات بھی موجود ہیں آپ نے اس علاقے کے قریب کیونکہ آپ کا سٹاپ آور وہاں پہ بنتا تھا آپ نے وہاں پہ پڑاؤ کیا اور پڑاؤ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب رسیدہ بستی ہے یہ وہ زمین ہے جس پر زمین کا ٹکڑا جس پر اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے عذاب ہوا تھا لہٰذا تم میں سے یہاں کوئی شخص تم میں سے یہاں کوئی شخص اس کوئے کے پانی کو نہ پیئے نہ اسے آٹھا گوندے اور وہاں سختی سے منع کیا اور جب یہاں پہ آپ نے پڑاؤ کیا تھا تو آپ نے یہاں تک بتایا تھا کہ یہاں پہ آج رات کو تم پڑاؤ کرے گئے تو رات بہت سخت ہے اور بہت شدید ہے اور آپ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ آج رات کو آندھی بہت سخت آئے گی اور آپ نے یہ کہا کہ آندھی اتنی سخت آندھی والی ہوا آئے گی کہ تم میں سے کوئی شخص اکیلا نہ نکلے اس کو نقصان کا امکان ہے تو سارے کے سارے قبیلے والوں کافلے والوں نے آپ سلاویسنگ کی بات کی جو ہے وہ اس کو مانا صرف دو لوگوں نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی ایک شخص رفعہ حاجت کے لئے نکل گیا اور وہ اتنی تیز آندھی والی ہوا تھی اور اتنی وہ شدید خوفناک رات تھی کہ یہ شخص جو رفعہ حاجت کے لئے نکلا حالانکہ تاقید تھی کہ کوئی اکیلا نہ نکلے گروہوں کی شکل میں نکلنا یہ اکیلا رفعہ حاجت کے لئے نکلا تو جب یہ نکلا تو وہ حیبت کچھ اس کو ایسی ہوئی کہ کسی شخص نے اس کا گلہ دوا دیا اور دوسرا شخص جو اکیلا نکلا اس کا اونٹ جو ہے وہ کئی نکل گیا تھا یہ اپنے اونٹ کو تلاش کرنے کے لئے کیلہ نکلا اور جب یہ اپنے اونٹ کو تلاش کرنے کے لئے کیلہ نکلا تو شدید ہوا آئی اس کو اڑا کے کئی اور کی اور لے گئی یہ جس شخص کا گلہ دوایا گیا تھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ نے اس کے لئے شفا کی دعا کی کوئی شیطانی طاقت نہیں تھی جس نے اس کا گلہ دوایا تھا بہرحال آپ نے شفا کی دعا کی اور یہ شخص ٹھیک ہو گیا اور وہ شخص اس کو ہوا اڑا کے لے گئی تھی اب جب مدینہ واپس پہنچے تو بنوتے والے لوگ اس شخص کو لے کر آئے کہ یہ ہوایں اڑا کے اس کو ہمارے پاس پہنچا گئی تھی پہلے حضرت دیکھ لیجئے کہ ایک رات کے مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک رات کی تاقید کی تھی جن دو نے نافرمانی کی تھی ان کا حال کیا ہوا حدیث پڑھتے ہیں سنتیں سیکھتے ہیں حدیث کی تعلیمات سنتے ہیں اگر نہ فرمانیاں کی گئیں تو حال اچھا نہیں ہوگا برے انجام سے دو چار ہوں گے بخرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کہا کہ یہ عذاب رسیدہ بستی ہے آپ نے ان کو وہ فج جناکہ وہ وہ کون جہاں پہ اس اونٹنی کا معاملہ اور وہ پانی پیتی تھی آپ نے وہ بھی دکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اونٹنی کے حوالے سے اسے کہا کہ تم لوگ اسے پانی نہ پینا کچھ لوگوں تک ابھی خبر نہیں پہنچی ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کوئن کے پانی سے اپنا آٹا گوند لیا آپ کو جب خبر ملی کہ انہوں نے اس کوئن کے پانی سے آٹا گوندہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کی یہ گوندہ و آٹا جو ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو اور ہوا کیا کہ ایک تو انہوں نے وہ سزاب رسیدہ بستی کہ کوئن کے پانی سے خود آٹا نہیں کھایا اور دوسری بات ہے کہ جب یہ گوندہ و آٹا بہت ہی مریل اور بہت ہی تھکے ہوئے تھے وہ بہت جلدی سفر کر کے واپس ان کو مدینہ پہنچا لیں اور اس کا بہت زیادہ فائدہ یہ ہوا کہ سفر میں صحابہ اکرام بھی اتنا لمبا چالیس دن کا سفر تھا یہ بہت زیادہ نڈھال تھے اب یہ آٹا کھانے سے جب مونتوں کو طاقت اور طبعہ نہیں ملی تو ان کا سفر پہلے سے زیادہ شورٹ ہو گیا پھر مسلمان واپس جب مدینہ کی بستی میں داخل ہوتے ہیں داخل ہونے سے پہلے منافقین نے ایک منفی سرگرمی جو بہت گروس لی اور اس کا تذکرہ بہت ہی ضروری ہے واپسی کے سفر میں آپ کو پتہ ہے کہ منافقین کے ٹولے نے لگاتار ہی اس میں نیگٹیف سرگرمیاں کی تھی عبداللہ بن نبعی اپنے ساتھیوں کو لے کر تو چلا تھا لیکن سنیہ تلودہ کے موقع پر جیسے بدر اخت میں اپنے ساتھیوں کو واپس لے آیا تھا نا ویسے جب یہ لشکر مسلمانوں کا تیتیس ہزار کا نکلا تھا تو عبداللہ بن نبعی سنیہ تلودہ کے موقع پر اپنے ساتھیوں کو واپس لے آیا تھا اور پھر پیچھے مدینہ میں اس نے بہت زیادہ فتنہ منافقین نے کیا تھا حضرت علی کو ستایا بہت سے اور فتنے انہوں نے کیے لیکن سب سے بڑا فتنہ جو منافقین نے کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سرگرمی کا پلان بنایا تھا اور ان کی قتل کی سرگرمی کیا پلان کچھ یوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک خطرناک سی گھاٹی کے پاس سے گزر رہے ہوں گے تو ان کی اونٹنی جو ہے نا قصوہ نامی اونٹنی تھی جس پر آپ سوار تھے تو قصوہ نامی اس اونٹنی کو کچھ ڈرائیں گے کچھ بدکائیں گے یہ دوڑے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھاٹی میں اس کے نشیب میں گرا دیا جائے گا تو یہ ایک اسیسنیشن پلان ایک قاتلانہ پلان تھا جو مشرقین مکہ نے کیا تھا لیکن اس گھاٹی میں پہنچنے سے پہلے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دے دی کئی منافقوں کے اس پلان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاٹی پہ پہنچنے سے پہلے آپ نے کیا کہہ دیا آپ نے سارے لشکر کو یہ تاقید کر دی کہ یہ گھاٹی کا علاقہ بہت خطرناک ہے تم کیا کرو اس کے پاس جو وادی ہے اس کے بطن سے تم گزر جاؤ پورے کا پورا لشکر اس وادی کے بطن سے گزر گیا اور خود آپ اس گھاٹی کی طرف چل پڑے جب آپ گھاٹی کی طرف چل پڑے کیونکہ آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس قتل کی سازش میں ملوث کون ہیں آپ خود گھاٹی کی طرف چل پڑے آپ یہ دیکھنا کیونکہ پورے کا پورا لشکر ہوتا تو وہ لوگ انڈویجولز ہائی لائٹ نہیں ہونے تھے پورے کا پورا لشکر آپ نے کہا کہ کوئی اس رستے سے نہیں آئے گا سارے دوسرے رستے سے جائیں گے خود آپ اس گھاٹی کے رستے سے گزرے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیفہ بن یمان کو کہا کہ تم پیچھے سے میری اونٹنی کی حفاظت کرو اور حضرت عمار بن یاسر کو کہا کہ تم آنکھے سے میری اونٹنی کی نکیل پکڑ لو اور بڑے آہستہ اس کو اس گھاٹی میں سے چلاتے چلو تو یہ آپ نے اپنے پورے اتمام کر لیا حضرت عمار آگے چل رہے ہیں حضرت عزیفہ بن یمان پیچھے چل رہے ہیں کہ یکا یک جب آپ اس گھاٹی کے بلکل درمیان میں پہنچے تو پیچھے سے کچھ گرو لشکر میں سے کچھ لوگ وہ آپ کا تاقب کرتے ہوئے آئے آپ نے حضرت عزیفہ کو کہا کہ ان کو بھگاؤ حضرت عزیفہ کے ہاتھ میں لاتھی تھی انہوں نے وہ لاتھی ان لوگوں کی سواروں ان کی گھوڑوں ان کی سواریوں کے موہ پر ماری اور وہ گھوڑے اور وہ جانور بدگ گئے اور وہ لوگ بھی جو ان سواریوں پر موجود تھے وہ منافقین جو آپ کی قتل کی سازش کے لیے آ رہے تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خبر دے دی گئی ہے اور آپ کو پتا چل گیا یہ منافقین بھی بھاگے اور جلدی سے وہ جو دوسرے کا سارا سارا لشکر تھا اس میں گھل مل کر شامل ہو گئے ڈیفیوز ہو گیا نا پتہ ہی نہیں چلا کس نے حملہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت حضیفہ بن یمان آئے تو آپ نے پوچھا کہ حضیفہ تم نے ان کے چہروں سے پہچانا کہ یہ کون سے لوگ تھے حضرت حضیفہ نے کہا کہ یہ لوگ اتنی تیزی سے نکلے اور پھر انہوں نے اپنے چہروں کے اوپر کپڑے بھی لپیٹ رکھے تھے انہوں نے اپنی انٹیٹی نہیں نا ڈسکلوز کرنی تھی اور اتنی جلدی سے یہ لشکر میں گھلیں ملے ہیں کہ مجھے ان کے چہروں کی پہچان نہیں ہوئی ہاں البتہ کچھ کو میں نے ان کی سواریوں سے ضرور پہچان لیا ہے میں نے ان کے گھوڑوں سے ان کی سواریوں سے پہچان لیا ہے ارحال آپ نے کہا کہ تم نے جس کو بھی پہچانا ہے نام کسی کو نام بتانا اب جب یہ لشکر گھاٹی آپ نے کروس کر لی تو اگلے دن صبح حضرت حضرت حضیف بن خزیر آئے اور آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو آپ نے کہا کہ بات دیئے بطن سے گزر جائے اور آپ خود گھاٹی میں سے گزرے اس کا معاملہ کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے میری قاتل آنا سازش کی تھی اور یہ چاہتے تھے کہ اندھیرے میں وہ میری اونٹ کے کجاوے کی تنگ جو ہے اس کو کٹ دیں اور میری اونٹ کو کجوکے لگائیں اور وہ کچوکوں کی وجہ سے بھاگنے لگے اور جب وہ تیزی سے دوڑے گی تو مجھے دھکا دے کر وہ گھاٹی میں گرا دیں گے نشیب میں گرا دیں گے اور یوں میری قتل کی سازش تھی مجھے اس کی خبر دے دی گئی تو لہٰذا ہمیں اس لیے نکلا تھا کہ ان کی چیروں کی نشان دہی ہوئے تو اس پر حضرت عسید بن خزیر نے کہا کہ اب تم سارے لوگ جمع ہو گئے ان کی نشان دہی کچھ حد تک ہو چکی ہے اگر آپ کہیں تو ہم ان منافقین کی گردنیں کاٹیں اور ہم ان کے سر قلم کریں تو آپ نے درگزر کر دیا آپ نے ذاتی معاملے میں کسی سے انتقام نہیں لیا تو پھر سارے لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرقین سے فتح مل گئی تھی اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کی گردنیں کاٹنے لگے تھے کہ مشرقین سے فتح ملی فتح مکہ ہوئی تو موتہ ہوئی تبوک ہوئی اتنی جب مسلمانوں کو فتوحات ملنے لگی تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی گردنیں کاٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گردن منافقوں کو درگزر کر دیا ان کو کچھ نہیں کہا گیا البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن حضرت حضیفہ بن یمان کو بلایا اور حضرت حضیفہ بن یمان آپ کے رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے نا حضرت حضیفہ بن یمان کا تو آپ نے حضرت حضیفہ بن یمان کو بلایا اور آپ نے حضرت حضیفہ بن یمان سے فرمایا کہ حضیفہ مجھے خواب میں وہ منافقوں کے نام بتائے گئے ہیں اور مجھے کہا گیا کہ ان میں سے کسی ایک کے جنازے پر میں دعا نہ کروں لہٰذا آپ نے ان منافقوں کے نام جن کے جنازہ پڑھنے سے آپ کو حدیث وحی میں منع کیا گیا تھا آپ نے وہ نام حضرت عزیفہ کو بتا دی اور یہ نام حضرت عزیفہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان کا لکب حضرت عزیفہ کو ملا اور حضرت عمر کا طریقہ ہے کہ وہ جب اپنی دور خلافت میں جب کوئی مسلمان فوت ہوتا تھا تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے آپ حضرت عزیفہ کے پاس جاتے تھے حضرت عمر اور ان سے پوچھتے تھے کیا میں اس کا جنازہ پڑھ لوں کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ حضرت عزیفہ نے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کر دی کیونکہ حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ میں اس شخص کا جنازہ پڑھوں جس کے جنازہ پڑھنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ہے حضرت عزیفہ اپنی زندگی میں ان کی نشاندہ ہی فرماتے رہے اور جب حضرت عزیفہ نہیں روکتے تھے تو حضرت عمر آرام سے جا کے اس کا جنازہ پڑھ دیتے تھے اور جہاں حضرت عزیفہ خاموش رہتے تھے وہاں پھر حضرت عمر جنازہ پڑھنے سے رک جاتے تھے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نشکر کو لے کر واپس پہنچتے ہیں بہت کامیابی بہت فتح بہت نسرت سنیہ تلودہ کے موقع پر چھوٹی بچیوں نے وہ دفت بجا کے آپ کی ریسیپشن بھی کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زبردست فتح اور نسرت شامل حال ہونے کے بعد مکہ کی بستی میں مدینہ کی بستی میں واپس داخل ہوئے اصول طورہ لیجئے کہ کوئی گروہ مسلمانوں کو فتح اور نسرت شکست ناکامی کا دار و مدار ان کی نفری پر نہیں اللہ کے حکم اور اللہ کی ازن پر ہے اور اللہ کا حکم اور اللہ کا ازن فتح اور نسرت کا اس کے لیے شامل حال ہوتا ہے جو اطاعت کرتا ہے جو سبر اور استقامت سے جمع ڈٹا اللہ کے وعدوں پر توقل کرتا ہے اللہ ہمیں اطاعت سبر و استقامت اور توقل کے یہ زیورات کی افادیت کو سمجھنے اور دنیا کے نارضی زیورات کی نفی کرنے کی توفیق کتاب فرمائے ربنا لا تزیح قلوبنا بعد اس خدیتنا و خبلنا ملدون کا رخمہ انکا انتا الوہاب سبحاناق اللہم مابی حمدکا نشہد و اللہ الہا اللہ انتا نستخبرکا و نتوب علیک سبحانا ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمممی